السلام علیکم ڈیئر لسنرز ناول کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں ناول کا نام ہے ڈیزائر آف آبیسٹ ناول کی مصنفہ ہے حفظہ جاوید قسط نمبر تین علیزہ اور زینب اکٹھی بیٹھی ہوئی تھی زینب علیزہ کی چچا کی بیٹی تھی جس کے ساتھ شہر کے رہتی تھی زینب حویلی میں گاؤں دادی کے پاس رہی کیونکہ اس کی والدہ کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا علیزہ پڑھائی کی سلسلہ میں چچا کے ساتھ شہر رہتی تھی جن کی نوکری تھی وہاں زینب علیزہ کے چچا کی اکلوتی بیٹی تھی اسی لیے حویلی میں بہت رونک تھی اس کی شادی پر مہندی والی نے زینب کے ہاتھوں پر مہندی لگائی علیزہ بھی پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی علیزہ بھی مہندی پکڑ کر ہاتھوں میں روایتی ٹکے لگا رہی تھی جو اس کے گھورے ہاتھوں پر بہت جج رہے تھے آپا آپ کو پتہ ہے مجھے تو نائل بھائی بڑے ہی اچھے لگے میں تو کہہ رہی تھی کہ ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کروا دیتے جس دن میں ان سے ملی تھی ویسے نہ ہمارے جمیل لالا بھی گریٹ ہے وہ ہمیشہ ہمیں اممہ کی ڈانٹ سے بچا لیتے ہیں یہ تایہ سائن کل تجھے کیا کہہ رہے تھے علیزہ شام کے وقت پتہ نہیں وہ پوچھ رہے تھے کہ شاہ حویلی سے کیا شگر نہیں آیا آپ کی بارات کے زیور اور کپڑے تو میں نے بھی بول دیا کہ نہیں آیا ابھی یہ لوگ باتیں کر ہی رہی تھی کہ باہر سے ایک ملازمہ بھاگتے ہوئے آئی بی بی جی کیا ہو گیا تمہیں شبو ایسے کیوں کر رہی ہو کوئی بھوت دیکھ لیا کیا شیزہ نے اپنی سوکی ہوئی مہندی پر ہاتھ پھیر کر چیک کرتے ہوئے کہا بی بی جی غزب ہو گیا ہے وہ نائل شاہ نے شادی سے انکار کر دیا ہے شبو جیسے ہی بولی مہندی لگانے والی کے ہاتھ روک گئے زینب بے یقینی سے شبو کی بات سن رہی تھی شبو کیسی منحوس باتیں کر رہی ہے علیزہ نے شبو کو ڈانٹا بی بی میں جھوٹ نہیں بول رہی آپ آئیں خود واہر دیکھیں شاہ راہیل اور بی جی آئی ہیں وہ آپ کے بابا بڑے چودری سے باتیں کر رہے ہیں علیزہ فوراں سے باہر نکلی لاؤنج میں اسے اس کے بابا بیٹھے نظر آئے ساتھ میں امہ بابی بھائی تھے شاہ راہیل اور بی جی کسی بات پر زور دے رہے تھے دیکھیں شاہ جی ہماری بیٹی ہے زینب بھی ہم کیسے اس کی بھارات والے دن اپنی دوسری بیٹی کی شادی نائل شاہ سے کر دیں لوگ ترہ ترہ کی باتیں کریں گے ہماری بیٹی کے بارے میں وہ بینہ قصور کے بھی قصور وار ٹھہرائی جائے گی وجاہت کے والد اپنی کزن کے حق میں بول رہے تھے جبکہ وجاہت کے دادا بلکل چپ تھے زینب کے والد بھی ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے مگر انہیں چپ لگ گئی تھی ہم کچھ نہیں جانتے تم لوگوں کی چھوٹی بیٹی ہمارے بیٹے کو پسند ہے رسم ہے نہ تم لوگ انکار نہیں کر سکتے اس حویلی میں بھارات آئے گی تو علیزہ کی ورنہ نہیں بے جی اپنے مغرور لہجے میں بولی علیزہ کی زمین ہیل گئی یہ کیسے ہو سکتا تھا جس چچا نے اسے اتنا پیار دیا اپنی بیٹی سے بڑھ کر رکھا آج انہیں کی بیٹی کا نصیب کھانے چلی تھی علیزہ کے آنسو ہاتھوں پر گرے آپ برات لیں ہیں ہماری بڑی بیٹی جائے چھوٹی بیٹی شاہ ویلی ہمارے لئے دونوں ہی عزاز کی بات ہے علیزہ کے والد نے فیصلہ سنایا ان کے چھوٹے بھائی اپنی معصوم بیٹی کی قسمت کو رو رہے تھے جس کے دامن پر بدنامی کا داگ لگنے والا تھا علیزہ الٹے قدم اندر بھاگی تھی اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا علیزہ نے کمرہ بند کی اور خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی علیزہ کو معلوم تھا کہ ابھی بڑے چودری آئیں گے اور فیصلہ سنائیں گے علیزہ کا شک ٹھیک تھا تھوڑی ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی علیزہ دروازہ کھولو بیجی تھی دروازے پر اور شاید ان کے ساتھ بھابی بھی یہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی علیزہ ہم کیا کہہ رہے ہیں دروازہ کھولو نہیں میں دروازہ نہیں کھولوں گی اممہ نے باہر سے دروازہ کھلوایا بہو سمجھائی سے بیٹیاں یوں دروازے بند نہیں کرتی ہم فیصلہ سنانے آئے ہیں اسے اس کے بابا کا تین کھنٹے بعد نکاح اور رخصتی ہے اس کی نہیں آپا میں ہرگز نائل شاہ سے شادی نہیں کروں گی وہ میری بہن کا ہونے والا شوہر ہے میں کیسے اپنی بہن سے اس کی ساری خوشیاں چھین لوں میں یہ شادی چپ کر دو حرف کیا پڑھ لیا بہت چلنے لگی تیری زبان زبان کھیچ لوں گی تیری اگر چلائی تو بہو تیار کر اسے شاہوں کا خاندان آ رہا ہوگا نہیں اممہ میں نہیں کروں گی یہ شادی سننے میں بھاگ جاؤں گی بہت دور آپا تو صرف شاہ خاندان کی بہو اور نائل کی بیوی ہوتی میں جانتی ہوں جس لڑکی کو شاہ خود پسند کرے وہ شاہ بی بی ہوتی ہے اسے قید کر دیتے ہیں میں نہیں کروں گی یہ شادی اممہ نے کھینچ کر علیزہ کے نازک سے گال پر تھپڑ مارا اممہ بچی ہے نہ کریں میں سمجھاتی ہوں اسے بہو اسے سمجھا دے کیوں عورتوں کا جینا حرام کرواتی ہے اس حویلی میں باپ کو نہیں جانتی کہ اپنے اصولوں کا کتنا پکا ہے مجھے اس حویلی کے زندان میں ڈلوائے گی یہ بابی آپ بھائیہ سے کہیں نہ مجھے بچا لیں میں جمیل بھائیہ سے کہتی ہوں وہ مجھے لے چائیں گے بند رکھ اپنی بکواس خبردار جو میرے پتر کو تنگ کیا وہ شہر میں ہے اسے وہیں رہنے دے اپنے بھائیوں کے اچھے مستقبل کے پیچھے تو لڑکیاں جان دے دیتی ہیں تو ایک شادی نہیں کر رہی شاہوں کی دعائیں ہیں اس خاندان کے ساتھ میں نہیں کروں گی یہ شادی تو اس حویلی کی ہر عورت کی موت اپنے ہاتھوں سے لکھنا تو بابا نے مجھے کہہ دیا ہے اگر علیزہ شادی کے لئے انکار کرے تو اسے کہنا اپنی ماں کو بھی اس عمر میں ساتھ ہی لے جائے اپنے بابا ماں کو چھوڑ دیں گے خجاہت کے والد چودری شہید نے علیزہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے باب کا فیصلہ سنایا بھائیہ زینب باپا وہ کیسے جی پائیں گی میں کیسے ان کی خوشیاں کھا جاؤں میرا وعدہ ہے تم سے زینب کو بہت اچھا ساتھی ملے گا میں اس کا بھائی ہونے کے ناتے اس کی شادی خود کروں گا چودری خاندان کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے شہیر اسے سمجھا کر باہر چلے گئے علیزہ کا رخ زینب کے کمرے کی طرف تھا جب پل میں ویران ہو گیا اندر چچا سائن کے سینے سے لگی زینب بیٹھی ہوئی تھی آپا مجھے معاف کر دے میرا کوئی قصور نہیں اس سب میں علیزہ اپنے چچا کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ساتھ بیٹھی زینب کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے بس بیٹا ایسا نہیں کرو بیٹی یا یوں قدموں میں بیٹھی اچھی نہیں لگتی ہم نصیب نہیں بدل سکتے تمہاری بہن کا نصیب ہی یہی ہے آپا کچھ بولے نا علیزہ میرا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا زینب علیزہ کے گلے لگ گئی دونوں بہت زیادہ روئی مگر جو قسمت کو منظور تھا علیزہ کو بہت خوبصورت دلہن بنایا گیا علیزہ گاؤں کی عورتوں کی باتیں سن سکتی تھی جو زینب کو علیزہ کی جگہ دلہن بنے دیکھ کر ہو رہی تھی نکاح ہو چکا تھا اور رخصتی کا وقت بہت جلدی آ گیا اگر جمیل کو شہر نہ جانا پڑتا اور اسے ہی سب معاملے کا علم ہوتا تو وہ ایسا ہونے ہی نہ دیتا امہ اور بھابی شیزہ شازیہ اور چار سالہ آن کو اٹھائے علیزہ سے ملنے آئی مر گئی آپ کی بیٹی آج سے بڑے چودری صاحب میرے سر پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے اجازت لینی ہوگی آپ کو بڑے شاہ سے علیزہ کی سپاٹ آنکھوں اور نمی والی آواز کو سن کر ساتھ کھڑی امہ سب سمجھ گئی علیزہ جب حویلی سے باہر آئے تو چچا سائن بھی کھڑے تھے جن کا چہرہ جھکا ہوا تھا علیزہ کی نظر اوپر والی منزل کی لان کی طرف والی کھڑکی پر پڑی جہاں زینب نم آکھے لیے اسے رخصت کرنے کو کھڑی تھی علیزہ کو محسوس ہوا کہ کسی نے اسے اپنے حسار میں لیا ہے نائل شاہ نے چادر علیزہ کے سر پر دی اور انہیں اپنے ساتھ لگایا بے جی نائل کو بولی نائل برا لگتا ہے ایسے مت تھامو اسے کیوں بے جی بیوی ہے میری آپ دوسری گاڑی میں جائیں میں خود لے کر آوں گا اسے بے جی جی نے پہلے ہی غصہ تھا اور زیادہ غصہ آ گیا تھا انہیں علیزہ پر کہ نہ جانے کیسے ان کے بیٹے کو کابو کر لیا اس جادو گرنی نے نائل نے علیزہ کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے ان کا ارادہ حویلی جانے کا نہیں بلکہ اپنے فارم ہاؤس جانے کا تھا راہیل شاہ کو خبر کر چکے تھے اور اب ان کا رخ فارم ہاؤس کی طرف تھا میر اور آن دونوں آج سالار کو لے کر باہر آئے ہوئے تھے میر اب بیس پرس کا ہو چکا تھا میر آن کے بہت زیادہ قریب تھا تین سالہ سالار کو اٹھائے میر اور آن دونوں ساحل سمندر پر چل رہے تھے آن کا چہرہ ہمیشہ کی طرح ڈھکا ہوا تھا سالار بار بار میر کو تنک کر رہا تھا ادہ مجھے اوٹ دیکھنا ہے سالار میں آپ کو گھوڑے دکھاؤں گا گھر جا کر واپس ابھی آپ زید نہیں کرو سالار نے میر کے بازو سے نکلنے کے لئے زور لگایا سالار اچھے بچے زید نہیں کرتے مجھے ادی پاس جانا ہے آن پانی کی لہروں سے کھیل رہی تھی سالار آن کو آوازیں لگا رہا تھا کہ وہ اس کے پاس آئے کیا ہوا ہے ہمارے بیبی کو آن نے سالار کو میر کے ہاتھ سے تھام لیا ادی مجھے وہ اوٹ دیکھنا ہے مجھے وہاں سامنے اوٹ دکھانے لے جائیں اپنی زبان میں سالار آن کو سمجھا رہا تھا جبکہ پیچھے کھڑا ہوا میر سب کچھ دیکھ رہا تھا آن نے میر کو ایک گھوری سے نوازا میر آن کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا بات بات پر چڑنا اسے تنگ کرنا اپنی باتیں منوانا یہ سب میر کے کام تھے میر چاہتا تھا کہ جلد جلد یہ اور آن ایک مضبوط بندھن میں قیاد ہو جائیں آن میر کی حرکتوں سے آجیز آ جاتی تھی میر نے آہستہ آہستہ تمام بزنس پر اپنا قبضہ شروع کیا میر اپنے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتا ان کے مسائل حل کرتا ان سب میں وہ آن کو بھی شریک رکھتا آن ہر جگہ میر کے ساتھ ہوتی لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ در پیش ہوتا اور میر موجود نہ ہوتا تو آن اس کا فرض نہیں بھاتی آن اپنے والدین سے ملنے نہیں جا سکی کیونکہ میر کو ڈر تھا اگر یہ سکھر جائیں گے تو آن کی جان کو خطرہ ہوگا میر کبھی تو بڑے ہو جاؤ ہر وقت بچوں والا بیہیو کرتے ہو سچ میں آن آپ کیا چاہتی ہیں میں شرافت اختیار کروں تو شرافت کی امید مجھ سے تو ہرگز مت رکھئے گا ادہ ادی میری ہیں آپ ٹھیارو تم ہر وقت ادی ادی لگا رکھا ہوتا ہے تمہیں گھر چین نہیں آتا سالار میر کی ڈانٹ سے شکر آن کی گود سے اتر کر بھاگ گیا میر نے گارڈ کو اشارہ کیا کہ وہ سالار کے ساتھ جائے آن آئیں آگے چلتے ہیں میر نے آن کا ہاتھ تھام لیا اور ساحل سمندر پر چلنے لگا میر نے آن کو اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا اور اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا رکھا تھا میر ہم کتنے دور آ گئی ہیں نا مجھے گھر والوں کی بہت یاد آتی ہے ہم جائیں گے آن ان سے ملنے مگر ابھی ہم نہیں جا سکتے آپ جانتی ہیں نا ہمیں پہلے ہی کتنی مخالفت کا سامنا ہے ہم اگر سکھر چلے بھی جاتے ہیں تو وہ لوگ بڑے شاہ کی بات مانیں گے کیونکہ اس وقت گدی ان کے پاس ہے میر تمہیں گدی حاصل کرنی ہے ہر قیمت پر اس گدی کے ساتھ تمہارے پاس جو طاقت آئے گی تم اس سے بہت سے کام جو ہم اب نہیں کرتے وہ کر سکو گے جی آن میں چاہتا ہوں جب میں گدی پر بیٹھوں تو آپ میرے ساتھ شاہ بی بی کی گدی سنبھالیں میری خواہش ہے کہ لوگ میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی وہی مقام دیں جو میرا ہو میر کی زندگی آن سے ہی مکمل ہے آپ جانتی ہیں نا آن میر تم اپنے خاندان کے خلاف جا رہے ہو تم میں ڈر نہیں لگتا میر ہوں ڈر کر جینا میں نے کبھی سیکھا ہی نہیں یہ دنیا بہت ظالم ہے یہاں ان لوگوں کا سکھا چلتا ہے جن کے پاس چند گورے کاغذ یعنی پیسہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہمارے ہاں کبھی کسی عام کو انصاف ملا ہو میرے لوگوں کی کوئی زندگی نہیں ہے پچھلے کئی سالوں سے سادہ اور معصوم لوگوں کو ہمیشہ میرے خاندان نے کم تر سمجھا ہے میرے معصوم لوگ اپنی زندگیاں ختم کر دیتے ہیں ہمارے خاندان کے پیچھ اور بدلے میں انہیں ایک بھی تحفظ حاصل نہیں ہوتا میری خواہش ہے میر میں تمہیں گدی سنبھالتے ہوئے دیکھوں میری بھی ایک خواہش ہے کہ اس وقت میرا ہاتھ تھام کے آپ کھڑی ہوں سامنے ڈوبتے سورج کو دیکھ کر آن اور میر اپنی زندگی کا مستقبل سوچ رہے تھے آج میر اپنے لوگوں کے ساتھ زمینوں پر آیا ہوا تھا سال میں ہونے والا ایک میلہ یہاں لگا تھا فصل کٹ چکی تھی اپریل کا مہینہ تھا ہر سال میر ان لوگوں کے ساتھ ہی یہ دن بناتا آج آن بھی ساتھ آئی ہوئی تھی لکڑیوں کو آگ لگا کر اردگرد یہاں زمینوں پر کام کرنے والے مزدور بیٹھے ہوئے تھے میر نے مزدوروں کے لئے ان کچھ سالوں میں جتنا ہو سکا اتنا کام کیا آن ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی رہی یہ تمام مزدور میر کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو چکے تھے جس کی وجہ سے بڑے شاہ کو بہت زیادہ مسائل درپیش ہونا شروع ہو گئے میر جب بھی کھڑا ہوتا یہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے میر کو معلوم تھا کہ جب برا وقت آئے گا تو یہی لوگ اس کا ساتھ دیں گے اٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہماری محنت نے پھل دے دیا ہے ارے تم لوگ کیسی باتیں کرتے ہو ہم لوگ برابر ہیں اگر بات تم لوگوں کے ساتھ کام کرنے کی ہے تو تم جیسے مزدور ہو ویسے میں بھی ایک مزدور ہوں بے شک میرے پاس دولت ہے مگر دولت کمائی جاتی ہے سمین پر پڑی ہوئی نہیں ہوتی اس کو حاصل کرنے کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے میں نے محنت کرنا سیکھا ہے تم لوگوں کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا ہے کہ جو لوگ ایک وقت کی روٹی کھاتے ہیں ان کے پاس کئی گناہ سکون ہے بجائے ان لوگوں کی جو محل میں رہتے ہیں اور جن کے ٹیبل کھانے کے لوازمات سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں مگر زندگی میں سکون نہیں ہوتا سائیں ہم ساری زندگی آپ کے احسانات یاد رکھیں گے جو آپ نے ہم غریبوں پر کیے ہیں میں نے کوئی احسان نہیں کیا جو تم لوگوں کا حق ہے وہ تم لوگوں کو ملا میرا تو بس اتنا ہی کام ہے کہ تم لوگوں کی مدد کروں اس کے علاوہ میں کر بھی کیا سکتا ہوں تم سب کی طرح ایک عام سا بندہ ہوں سائیں بی بی جی کے لیے ہمارے ہاں کی عورتوں نے یہ تحفہ دیا ہے اگر بی جی یا شاہ خاندان کی کوئی عورت ہوتی تو کبھی یہ تحفہ نہ لیتی ان کی نظر میں یہ تحفہ حقیر ہوتا بہت شکریہ تمہاری بی بی کو بہت پسند آئے گا میر نے ان کے ہاتھ سے تحفہ لیا اور آن کو دیا یہ ایک خوبصورت سندھی فراغ تھی جس پر بہت محنت سے سندھی کڑائی کی ہوئی تھی دن گزرتے جا رہے تھے اور قسمت اپنے فیصلے کر رہی تھی قسمت کے فیصلوں پر کوئی اختیار نہیں رکھتا تھا یہ بات بہت سے لوگوں کو دیر سے سمجھ آنی تھی میر گہری نیند سو رہا تھا اسے شاید کوئی پرانا واقعہ یاد آ رہا تھا بندروازے کو میر بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا میر اور بڑے شاہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے تھے بڑے شاہ کے چہرے پر بہت عجیب قسم کی مسکراہت تھی پانچ سال کا میر کمرے سے آتی چیخوں کی آواز سن رہا تھا بڑے شاہ ہم نے کچھ نہیں کیا یقین کریں ہم بے قصور ہیں ہم تو صرف امارہ سے ملنے آئے تھے ہمیں ماف کر دیں ہم آپ کی حویلی میں دوبارہ قدم نہیں رکھیں گے تم نے شاہ خاندان کے اصول توڑے ہیں لڑکی تمہیں کبھی ماف نہیں کیا جائے گا میر جو بلکل بچہ تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ حویلی کا پچھلا پورشن تھا جسے بہت کم کھولا جاتا تھا میر ابھی اپنے دادا کو دیکھی رہا تھا کہ کچھ لوگ آئے اور کمرے کے باہر مٹی کا تیل ڈالنے لگے دیکھو میر جب تم بڑے ہو گئے تو تمہیں بھی غداروں کو ایسے ہی سزا دینی ہے یہ لڑکی غدار ہے اور اسے سزا دینا ہمارا کام ہے اسے سزا دے کر ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ غداری کرنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے دروازہ کھولا گیا اور اندر زنجیروں میں قید شیزہ نے میر کی طرف دیکھا یہ چہرہ آن کا عکس تھا بس فر کتنا تھا کہ آن میدے کی طرح سفیت تھی اور شیزہ کا رنگ گندومی تھا بڑے شاہ نے مارچس نکالی اور میر کا ہاتھ تھام کر آگ لگائی میر بچہ تھا مگر اسے معلوم ہو گیا کہ کچھ غلط ہے شیزہ کے وجود اور کمرے کو آگ لگ گئی بڑے شاہ نے شیزہ کے وجود پر اور کمرے میں بھی مٹی کا تیل پھیکا تمہارا غرور ایک دن ختم ہوگا بڑے شاہ تم نے مجھے بینہ قصور اتنی دردناک موت دی ہے تمہاری حویلی کی یہ دیواریں ہمیشہ میرا نام یاد رکھیں گی شیزہ جلتے ہوئے کہہ رہی تھی جبکہ میر نے رو رو کر بڑے شاہ کو پریشان کر دیا تھا دادا وہ انہیں دیکھیں نہ جل رہی ہیں نہیں چھوٹے میر ہم نے اسے سزا دی ہے تم نے مستقبل میں ایسے غداروں کو سزا دینی ہے آنکھیں کھولو اور اس کی حالت دیکھو میر معصوم بچہ تھا بے ہوش ہو گیا میر ہٹ پڑا کر اٹھا اس کے سینے پر آن کا ہاتھ تھا جو نیچے گر گیا آن شاید گہری نیند سو رہی تھی اس لئے اسے محسوس نہیں ہوا کہ میر جاگ گیا ہے میں قاتل نہیں ہوں آن میں نے اس معصوم کا قتل نہیں کیا دادا نے میرے ہاتھ سے وہ آگ جلائی مگر میں نہیں جانتا تھا کچھ بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی مر جائے گی میں وہ حادثہ ساری زندگی نہیں بھول پایا آن میں قاتل نہیں ہوں مجھے اس معصوم کی آہیں سنائی دیتی ہیں آن مجھے کچھ نہیں پتا میر کی آنکھوں سے آنسوں نکل رہے تھے ایک معصوم بچے کو بے انتہا دردناک منظر دکھا کر بڑے شانے میر کو چھوٹی عمر سے نفسیاتی مریض بنا دیا میر سمجھتا تھا کہ آگ اس دن اس نے لگائی تھی ایسا نہیں تھا میر تو بچہ تھا اس کے ہاتھ کو تھام کر بڑے شانے آگ جلائی تیرہ سال پہلے ہوئے اس حادثے نے میر کی زندگی برباد کر کے رکھتی تھی آن بہت گہری نیند سوتی تھی میر نے آن کو تھام کر اپنے سے لگایا آن آدھی تھی میر کے سینے پر سر رکھ کر سونے کی وہ تھوڑا سا قسم مسائم اگر پھر سو گئی میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا آن میں ثابت کروں گا میں قاتل نہیں ہوں جمیل اور چچا سائن دونوں آمنے سامنے تھے اتنا سب کچھ ہو گیا اور کسی نے مجھے بتانا بھی گوارہ نہیں کیا بیٹا جو میری بیٹی کے نصیب میں لکھا تھا وہی ہوا میرا بچہ مجھے میری بیٹی کی فکر ہے تم جانتے ہونا یہ معاشرہ میری بیٹی کو جینے نہیں دے گا کوئی میری بیٹی سے شادی نہیں کرے گا میرے پاس نہ جانے زندگی کتنی باقی ہے علیزہ بیٹی کے ساتھ بھی بہت ظلم ہوا وہ بھی روتے ہوئے گئی ہے اس حویلی سے بہت غلط کیا سب نے چچا سائیں اگر میں حویلی میں موجود ہوتا تو کبھی اپنی بہن کوئی نام نہاد رسموں کی بھینٹ نہ چڑھنے دیتا بیٹا اب جو ہو گیا اسے بتلا نہیں جا سکتا یہ فیصلہ تمہارے باپ نے لیا ہے مجھے بتاؤ بیٹا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کیا کروں اب میری نیند اڑ گئی ہے اپنی بیٹی کے دکھ کو دیکھ کر جمیل نے اپنے چچا کی طرف دیکھا جنہوں نے ہمیشہ ہی اپنے بھائی کے بچوں کو سب سے بڑھ کر رکھا آج انہی کی بیٹی کو سب کی ضرورت تھی تو کیسے جمیل آگے نہ آتا آپ پریشان مت ہو چچا سائیں آپ نکاح کا انتظام کریں میں زندہ ہوں ابھی اور زینب کو کبھی اکیلہ نہیں چھوڑوں گا میں زینب سے شادی کے لیے تیار ہوں میرے بچے تم نے میرا مان رکھ لیا میں ساری زندگی تمہارا احسان مند رہوں گا جب یہ بات بڑے چودری تک پہنچی تو ایک کو حرام مچ گیا یہ ایسا کیسے سوچ سکتا ہے شہیر سمجھائے اسے یہ وارث ہے اس حویلی کا شاہوں کے بیٹے نے جس لڑکی کو چھوڑا یہ اس سے شادی کرے گا تو کیا عزت رہ جائے گی ہماری کیوں بابا سائن اپنے کتنے مان سے اپنی بیٹی اس شخص کے ساتھ بیادی جس کی بدولت ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہوئی کیا قصور ہے چچا کا اور زینب کا شاہ نائل نے خود غرض بن کر زینب کی زندگی تباہ کی ہے مگر میں اسے برباد نہیں ہونے دوں گا آج ہی نکاح کروں گا اس سے سن لے میری بات تو آج جمیل اگر تو زینب سے نکاح کرے گا تو اس حویلی کے دروازے تجھ پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائیں گے شہیر اپنے باپ کی بات سن کر تڑپ کے اپنے جان سے پیارے چھوٹے بھائی کو بہت پیار کرتا تھا شہیر اپنے اولاد کی طرح پیار دیا تھا شہیر نے جمیل کو اور آج ان کے والد کیسا فیصلہ سنا رہے تھے بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ جمیل اس گھر کا بیٹا ہے آپ کیسے اسے بے دخل کر سکتے ہیں تم ہمارے فیصلوں میں کب سے بولنے لگ گئے شہیر باپ کی سخت آواز پر وہ خاموش ہو گئے مجھے ہر سزا منظور ہے اگر کسی لڑکی کی زندگی آباد کرنے کی سزا آپ مجھے دیتے ہیں تو مجھے یہ سزا منظور ہے میں آج ہی زینب کے ساتھ اس حویلی سے چلا جاؤں گا شہیر جمیل کے پیچھے گئے جو اپنا فیصلہ سنا کر جا چکے تھے نائل شاہ علیزہ کو لے کر فارم ہاؤس پر آگئے علیزہ بلکل خاموش تھی نائل نے علیزہ کو گاڑے سے اتارا اور ہاتھ تھام کر اندر لے آئے فارم ہاؤس پر انتہا خوبصورتی سے سجایا گیا تھا ہاتھ طرف سرخ گلاب اور دیے جل رہے تھے علیزہ بلکل خاموش تھی اور نائل کے ساتھ چلی جا رہی تھی نائل نے کمرے کا دروازہ کھولا جو ایسے ہی سرخ گلابوں سے سجا ہوا تھا آج آئیے علیزہ نائل نے علیزہ کو لاکر بیٹ پر بٹھایا علیزہ اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ یہ شادی ان کے لئے بہت اجانک تھی مگر نائل کے لئے نہیں جو شروع سے ہی علیزہ کو دل میں بسا چکے تھے آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں علیزہ معلوم ہے ہم نے آپ کو جب پہلی مرتبہ دیکھا تھا تب سے ہی آپ ہمیں اچھی لگنے لگی آپ بہت پیاری ہیں نائل نے ان کے ہاتھ کو تھام کر لبوں سے لگایا تو علیزہ کے ہاتھ میں بچتی چوڑیاں نائل کو پاگل کر گئیں آپ کچھ نہیں بولیں گی لیزہ ہم کیا بولے نائل ہمارے سب کچھ تو اب آپ ہے نا آپ نے ہمیں حاصل کر لیا ہے اب کیا بچ جاتا ہے ہم جانتے ہیں آپ ناراض ہیں مگر ہم آپ کو جلد ہی منا لیں گے نائل اپنی جیت کی خوشی میں علیزہ کے تمام جذبات کو بھول گئے علیزہ خاموش تھی نائل علیزہ کو پا کر بھی نہ پا پائے صبح بہت روشن تھی نائل کی آنکھ کھولی تو علیزہ بیٹ پر موجود نہیں تھی نائل کی نظر پڑی تو علیزہ انہیں شیشے کے پاس نظر آئی جو اپنے بال بنا رہی تھی آپ اتنی جلدی اٹھ گئیں نائل نے انہیں باہوں میں بھرا چھوڑیں ہمیں نائل ہمیں آپ پا چکے ہیں اب باقی کچھ نہیں آپ نے ہمیں حاصل کر لیا ہے آپ کیا چاہتے ہیں آپ اور لیزہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ ہم آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں محبت نام مطلع آپ محبت کا نائل شاہ محبت اتنی خودگرز نہیں ہوتی جو کسی سے اس کے جینے کا حق چھین لے لیزہ آپ ہمیں غلط سمجھ رہی ہیں اگر ہم آپ کی بہن سے شادی بھی کر لیتے تو کبھی انہیں خوش نہیں رکھ پاتے ہماری محبت آپ ہے ہمیں آپ سے عشق ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے مجھے آج اس لمحے کی یاد آ رہی ہے جس لمحے میں آپ سے ملی تھی کاش وہ لمحہ واپس آئے اور میں سب کچھ موڑ دوں لیزہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور یقین ہے جلد آپ بھی ہم سے محبت کریں گی یہ ناممکن ہے نائل شاہ میں شاہ خاندان کے سب لڑکوں کو آپ جیسا ہی سمجھتی ہوں میں جانتی ہوں یہ رسم جس شخص نے ڈالی تھی اس کی محبت بھی خود غرص تھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ مستقبل میں آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا آپ اسی شخص کی اولاد ہیں آپ نے بھی صرف اپنی محبت دیکھی علیزہ نے روتے ہوئے اپنی مہندی والی ہاتھ چہرے پر رکھ لیے نائل نے ان کے ہاتھ چہرے سے ہٹائے مجھے یہ آنکھیں ہستی ہوئی اچھی لگتی ہیں علیزہ میں آپ کو زندگی میں ہر چیز دوں گا آپ کو کبھی میرے ہوتے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی مجھے آپ کی نامنے ہاتھ محبت کی ضرورت بھی نہیں ہے تیزہ ہاتھ جھٹک کر واش روم میں چلی گئی فلیمے کے بعد نائل علیزہ کو انگلینڈ کھومانے لے گئے نائل شاہ اور علیزہ شاہ جب واپس آئے تو بھیجی ہر وقت علیزہ کو کوستی رہتی کہ میرے بیٹے کو کابو کر لیا ہے علیزہ خاموش رہنے والی بندی تھی نہ زیادہ کمرے سے نکلتی اور نہ کسی سے بات کرتی شادی کی ایک ماہ بعد انہیں جو خبر ملی اس نے نائل اور ان کے درمیان فاصلے اور بڑھا دیئے چچا سائن کا انتقال ہو چکا تھا نائل مجھے جانا ہے چچا کا آخری دیدار کرنے مجھے لے جائیں نائل وہ مجھے بہت عزیز تھے علیزہ نائل سے لگی اس کی شرٹ تھامے رو رہی تھی بیجی نے منظر ناگواری سے دیکھا ہمارے گھر کی لڑکیاں یوں کسی اہرے گہرے کہ گھر نہیں جاتی سمجھا دو اسے نائل تمہاری شاہ بی بی ہے یہ اس حویلی سے نکلنے کی اجازت نہیں جب تک بڑے سائن حکم نہ دیں وہ پرائے نہیں میرے اپنے ہیں جو شخص مرا ہے نا اس کی بیٹی کی زندگی برباد کرنے والا ہے آپ کا بیٹا میں جاؤں گی وہاں مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے میں کسی رسم و رواج کو نہیں مانتی سب ظالم ہیں یہاں ارے دیکھو تو اس کی گز بھر کی لمبی زبان تم چپ کر کے خاموش کھڑے سن رہے ہو اسے تمہاری ماں سے بدتمیزی کر رہی ہے یہ یہ کون ہوتی ہے ہمارا حکم ٹالنے والی ہم جب کسی کو حکم دیتے ہیں تو ماننا فرض ہوتا ہے نہیں جائے گی یہ اپنے ماں باپ کے گھر ہم منع کر رہی ہیں بڑے سائن کی طرف سے ہم حکم دیتے ہیں نائل کو بہت غصے میں بے جی نے کہا لیزہ ہم آپ کو لے کر چلے جائیں گے آپ کمرے میں جائیے ابھی نائل نے زرینہ کو اشارہ گیا جو علیزہ کی خاص مرازمہ تھی کہ علیزہ کو کمرے میں لے جائے آپ ہمارے سامنے ہی فیصلہ کر دیں ہم جانتے ہیں شاہ آپ کبھی بھی ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے ہمیشہ بے جی میرے فیصلے کرتی ہیں میں نہیں مانوں گی ان کا کوئی فیصلہ میں جاؤں گی اپنی حویلی قید نہیں کر سکتے آپ لوگ اس طرح مجھے لیزہ یہ ہمارے ہاں کی رسم ہے جب تک ہماری دستار کی رسم نہیں ہوتی آپ اپنے گھر نہیں جا سکتی نائل نے بہت دھیمے لہجے میں علیزہ کو سمجھانا چاہا آپ کی محبتوں کے دعوے ہم جانتے ہیں ہمیشہ سے ہی جھوٹے تھے اگر آپ ہم سے محبت کرتے تو ہمیں ہمارے گھر لے کر جاتے میں آپ سے نفرت کرتی ہوں نائل اور ہمیشہ کرتی رہوں گی نہیں چاہیے مجھے آپ کی محبت نہ آپ کی دولت کچھ بھی نہیں سمجھا دیجی اپنی ماں کو نہیں مانوں گی میں ان کا کوئی حکم میں جاؤں گی اپنے چاچو سائن کی آخری دیدار کو چاہے اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے سرینہ آ گیا یہ اور روتی ہوئی اپنی چھوٹی مالکن کو کمرے میں لے گئی بے جی اگر وہ چلی جائے گی اپنے گھر تو کچھ نہیں ہوگا میں اسے فوراں ہی واپس لاؤں گا تو بیوی کی خاطر ماں کا حکم ٹالے گا اب یہ زمانہ آ گیا ہے میں کبھی گئی ہوں کہ اپنے ماں باپ سے ملنے علیزہ بھی نہیں جائے گی کہہ دو اسے میری بات نہ مان کر وہ تمہارے باپ کی بھی بیزت ہی کرے گی اور تم جانتے ہو بڑے شاہ اپنی بیزت ہی کرنے والے کو کتنی سخت سزا دیتے ہیں نائل خاموش ہو گئے تھے اپنے باپ کا حکم نہیں ٹالنا چاہتے تھے نائل کو یقین تھا علیزہ ان کی بات سمجھ جائے گی بعد میں علیزہ کو ان کے ماں باپ کے پاس لے جائیں گے نائل بھول رہے تھے کہ علیزہ ان سے پہلے ہی نفرت کرتی اور اب شاید ہی وہ کبھی ان سے محبت کر پاتی زینب اور جمیل کی شادی کو ایک ماں ہو گیا تھا زینب کو ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے جمیل یہ لوگ شہر آ گئے تھے مگر چچا سائن گاؤں میں ہی تھے رات میں ہی انہیں چچا سائن کے مرنے کی اطلاع ملی تھی زینب کو اس کے بعد بالکل خاموشی لگ گئی جمیل لے کر گاؤں گئے سبیحہ اور سباحت کی ماں دراصل جمیل کے ہاں رہنے والے پرانے ملازم کی بیٹیاں تھی جنہیں جمیل نے اپنی بہنیں بنایا ہوا تھا حویلی سے آنے کے بعد ان کی شادیاں جمیل نے تیع کر دی تھی کہ خود ہی ان کی شادیاں کر دوں گا شہر میں جمیل نے اپنا ایک گھر پہلے سے بنا رکھا تھا جہاں وہ زینب کو لے کر آئے تھے زینب خاموش رہنے والی لڑکی تھی اور زیادہ بولتی نہیں تھی مگر جمیل نے بہت کوشش کی تھی کہ زینب پرانی کوئی بات یاد نہ کرے سباحت اور سبیحہ کی ماں دونوں جمیل کو بہت عزیز رکھتی تھی کیونکہ ان کے والد جمیل کے ساتھ بچپن سے تھے خان بابا جمیل کو اپنوں کی طرح عزیز تھے خان بابا جمیل کے ساتھ ہی حویلی چھوڑ کر آ گئے تھے چچا سائن کا جنازہ ہو گیا اس کے بعد جمیل زینب کے پاس آئے جو بلکل خاموش پیٹھی ہوئی تھی سر پر چادر نہیں تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے وجاہد کی والدہ ان کے پاس ہی تھی جمیل کو آتے دیکھ کر وہ اٹھ گئی زینب کچھ کھا لیجی آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا زینب کے بال زمارتے ہوئے بہت نرم لہجے میں زینب سے مخاطب تھے زینب نے ان کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھا اور پھر شدت سے رونا شروع ہو گئی زینب کی چیخیں حویلی والے بھی سن رہے تھے بس زینب آپ کو حوصلہ کرنا ہے اتنی مضبوط ہیں آپ ہم نے چچا سائن سے وعدہ پورا کرنا ہے کہ ہم ہمیشہ خوش رہیں گے اگر آپ ایسے رونا شروع کر دیں گی تو چچا سائن کو بہت زیادہ دکھ ہوگا وہ آپ کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتے تھے سمیل وہ بہت دکھی تھے ان کے دکھ کا اندازہ ہے مجھے وہ میرے لئے ہمیشہ پریشان رہتے تھے زینب وہ آپ کو میرے پاس چھوڑ کر گئی ہیں وہ جانتے تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو مضبوط ہاتھوں میں چھوڑ دیا ہے اب میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں کروں گا میں کبھی چچا سائن کو دکھ نہیں دوں گا آپ ہمیشہ میرے پاس میں حفوظ رہیں گی ہم نے حویلی سے واپس اپنے گھر جانا ہے اس حویلی میں ہماری کوئی جگہ نہیں اب رونا بند کیجئے کھانا کھائیے اور تیاری کیجئے ہم نے صبح یہاں سے نکلنا ہے جمیل نے روٹی کا نوالہ انہیں کھلایا تھوڑی دیر پہلے جمیل کی اپنے والد سے شدید بحث ہوئی تھی سمجھائے اسے شہید کیوں اس لڑکی کے پیچھے اپنی حویلی چھوڑ رہا ہے اب تو اس کا چچا بھی جا چکا ہے پڑی رہے گی وہ لڑکی اس حویلی میں کسی کونے میں میں نہیں چاہتا کہ حویلی کا وارث جگہ جگہ بھٹ کے اسے کیا واپس آ جائے جو اس دنیا سے گیا ہے نا وہ آپ کا چھوٹا بھائی تھا بابا میں اپنے چچا کی بیٹی کو کبھی بے یار و مددکار نہیں چھوڑوں گا جا رہا ہوں میں شہر اس جائے داد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں چھوٹے ایسی باتیں نہ کر سب کچھ دیرہ ہی تو ہے نہیں لالا میں یہاں نہیں رہوں گا بزیر جہاں میری بیوی کی کوئی عزت نہیں وہاں رہ کر میں کیا کروں گا آپ سب میرے لئے ہمیشہ قابل احترام رہیں گے جمیل خاموشی سے واپس چلے گے اور اس کے بعد صرف اپنے والد کی وفات پر حویلی آئے تھوڑی دیر کے لئے اور پھر کبھی نہیں لوٹے جمیل نے اپنے شہر بھی تبدیل کر لیا اس لئے شہیر بھی اپنے چھوٹے بھائی کو ڈھونتے ہی رہے نائل علیزہ کے پاس کمرے میں آئے جو پچھلے کئی دنوں سے ان سے ناراض دی نائل نے منانے کی بہت کوشش کی مگر علیزہ نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہ کیا علیزہ کھانا کھالیں آپ ایسے کھانے سے تو ناراض مت ہوں نائل نے کھانے کی ٹری ان کے آگے کی اور پانی کا گلاس انہیں پلانا چاہا جو علیزہ نے جھٹک دیا نہیں کھانا مجھے کچھ آپ ہیں ہی ظالم آپ کی نام نہاد محبت کو دیکھ چکی ہمیں اگر آپ مجھ سے محبت کرتے تو مجھے میرے گھر لے جاتے مگر آپ لوگوں کے لئے اپنی روایات زیادہ اہم ہیں انسانی جذبات نہیں میرے نزدیک مت آئیے مجھے آپ جیسے شخص کے ساتھ رہنے کا کوئی شوق نہیں لیزہ آپ کیوں نہیں سمجھتی اگر ہم وہاں نہیں گئے تو بعد میں چلے جائیں گے اس وقت اگر میں آپ کو آپ کی گھر لے جاتا تو حویلی میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا سب سمجھتے کہ میں نے اپنی ماں کا حکم نہیں مانا ہے سب حویلی میں آپ کے خلاف ہو جاتے مجھے آپ کی اس حویلی میں کسی کی حمایت کی ضرورت بھی نہیں یہاں سے چلے جائیے میں نے کہا مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی آپ کیا سمجھتے ہیں شاہ کہ میں ہر دفعہ آپ کی باتیں مان لوں گی ہرگز نہیں میرا بس چلے تو میں یہاں سے اتنی دور چلی جاؤں کہ کبھی واپس مڑ کر نہ دیکھوں نائل نے کھانے کی ٹری سائٹ پر رکھی لیزہ ہم نے آپ کو اس حویلی میں مکمل آزادی دی ہے مگر آپ حویلی کی روایات کے مطابق باہر نہیں جا سکتی ہمارے بغیر آپ سمجھتی کیوں نہیں آپ شاہ بی بی ہیں میں ایک قیدی ہوں اس حویلی کی میں جانتی تھی میرے نصیب میں قید لکھی جا چکی ہے مگر وقت بدلے گا شاہ اور دیکھنا آپ کی اپنی اولاد اس حویلی کی در و دیوار ہلا دے گی نائل ہمیشہ کی طرح علیزہ کو منانے کی کوشش کرتے رہے نائل نے جب علیزہ کو پرائیویٹ پڑھایا تو بیجی نے بہت زیادہ مخالفت کی مگر نائل نے پھر بھی علیزہ کو بیئے کروا لیا شادی کے ایک سال بعد میر علیزہ کی زندگی میں آیا جسے علیزہ بلکل بھی محبت نہیں کرتی تھی میر سارا سارا دن روتا رہتا نائل میر کو سنبھالتی میر رو رہا تھا جبکہ علیزہ آرام سے بیٹھی اپنے کالج کے کام میں مصروف تھی بی بی جی شاہ جی رو رہے ہیں انہیں بھوک لگی ہے شاید نائل نے میر کو علیزہ کی گود میں ڈالا میر ماں کی گود کو ترس جاتا تھا کبھی کبھی علیزہ کو میر پر بہت زیادہ پیار آتا اور کبھی کبھی اتنا زیادہ غصہ آتا کہ میر کو اٹھایا ہوا ہوتا تو پٹک دیا کرتی تھی بیٹ پر میر کتنا پیارا ہے نانائدہ میر کو سلاتے ہوئے علیزہ اپنی ملازمہ سے پوچھ رہی تھی جو اس حویلی میں علیزہ کے لئے بہت بڑا سہارا تھی یہ دانیال کی والدہ تھی جنہوں نے ہمیشہ علیزہ کو چھوٹی بہن ہی سمجھا جی بی بی بلکل اپنے بابا پر ہیں میر سائن نہیں میں ہرگز نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا اپنے باپ پر جائے تم دیکھنا ایک دن میرا بیٹا میری ہر بات مانے گا میں اسے ایسا بناوں گی کہ یہ اس خاندان سے نفرت کرے گا بی بی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ اگر کسی نے سن لیا تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا آپ جانتی تو ہے نا بے جی پہلے ہی آپ کے ساتھ کتنی زیادہ مخالفت رکھتی ہیں تو میں کیا کروں بازماؤں کے ساتھ کس طرح انہیں ٹریٹ کرتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ ملازم انسان ہی نہیں ہیں غرور ہے ان میں بہت زیادہ بی بی ہم کیا کر سکتے ہیں تم دیکھنا ان کا غرور بہت جلد ختم ہوگا میرا بیٹا اس خاندان میں تبدیل ہی لائے گا علیزہ نے سوئے ہوئے میر کے گالوں کو چوما ایک ماں اپنے بیٹے سے کبھی نفرت نہیں کر سکتی مگر حالات نے علیزہ کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیا کالیج کی فیر ویل پارٹی تھی مہرمہ اور زہرہ دونوں پارٹی میں آئی ہوئی تھی مہرمہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی سیاہ رنگ کے فراک میں سلور رنگ کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس کانوں میں سجائے بال رول کیا اور ہاتھوں میں اپنے بھائی کی دی ہوئی خوبصورت انگوٹی پہن رکھی تھی جو اسے ارسلان نے اٹھارویں سالگیرہ پر دی تھی زہرہ نے بھی اس کے ساتھ کا ہی کالے رنگ کا فراک پہنا تھا مہرمہ نے ایک ڈرامے میں حصہ لیا تھا جس میں شہزادی کا کردار ادا کر رہی تھی بیک سٹیج اسے زہرہ نے بلایا کہ میڈم بلا رہی ہیں کپڑے چینج کریں پارٹی میں یہ کالے رنگ کے کپڑے پہن کرائی تھی مگر اس نے خوبصورت سفید رنگ کا لباس پہننا تھا جو شہزادی کا روک تھا یہ سفید رنگ کا خوبصورت لباس پہن کرائی سر پر تاج پہن رکھا تھا مہرمہ جیسے ہی حال میں داخل ہوئی سب لوگوں کی نظر اس پر پڑی مہرمہ میوزک کا انتظار کر رہی تھی جب اسے سٹیج پر جانا تھا کالیج کی ہی ایک لڑکی لڑکا بنی تھی یہ لوگ پرانے دور کی کسی شہزادے شہزادی کا کردار نہیں پھا رہے تھے وجہت سارے ڈرامے کے دوران مہرمہ کی طرف دیکھتا رہا ہے جو ایک ادا سے اپنے بال آگے کرتی اور اپنی لائنیں بولتی سب سے خوبصورت مہرمہ تب لگی جب اس پر پھولوں کی بارش ہوئی اور پریوں کی طرح اس میں گھومی پھولوں سے نکلی ایک کلی کی طرح بن گئی تو ایک شاعر کی غزل کی طرح تیری جھکی پلکیں میرا بے تاب دل تو بن گئی میری ایک غزل کی طرح مہرمہ نے اپنے قدم روکے اور لائٹ اس پر پڑی وجہت مہرمہ کی جھکی ہوئی پلکیں دیکھ رہا تھا ایک لمحے وجہت کا دل کیا کہ اٹھے اور مہرمہ کو ساری دنیا سے چھپا لیں مگر پھر خاموشی سے بیٹھا اسے دیکھتا رہا ٹرامے کی اختتام پر مہرمہ چہکتی ہوئی نیچے اتری سب لنچ کر رہے تھے شازیہ مہرمہ کو ہی دیکھ رہی تھی نہ جانے اس کو دیکھ کر کیوں شازیہ کی آنکھوں میں شراسائی کا ایک رنگ آتا جسے جاننے کے لئے شازیہ بہت زیادہ بیتاب تھی وجہت اپنے کھانے کی پلیٹ لے کر مہرمہ کی ٹیبل پر آ کر بیٹھا جہاں شازیہ بھی بیٹھی ہوئی تھی جس نے مہرمہ کو خود اپنے پاس بلایا تھا وجہت نے مہرمہ کا پیا ہوا پانی والا گلاس اٹھایا اور اسے لبوں سے لگایا یہ حرکت شازیہ سے چھپ نہ سکی جبکہ مہرمہ نے غصے سے وجہت کو دیکھا اور خاموشی سے اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی مہرمہ آپ کے بابا جان کہاں سے تعلق رکھتے ہیں شکر پور سے میڈم شازیہ اس کی بات پر چونکی آپ کی فیملی میں اور کوئی ہوتا ہے کیا مطلب مامو وغیرہ بابا کی طرف سے ہماری دو پھپوں ہیں جبکہ ہمارے نانا نانے کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا بس ہماری چھوٹی سی فیملی ہے شازیہ اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی مہرمہ کے ہاتھ میں اٹھایا فون بج گیا جی بھئیہ ہم فارغ ہیں آپ لینے آ گئی ہیں ہمیں اوکے میں زہرہ سے کہتی ہوں آتے ہیں ہم لوگ آپ کے پاس ارسلان کی کال تھی جو انہیں لینے آیا تھا میں میرے بھائی آ گئے ہیں میں چلتی ہوں مہرمہ نے کھانے کی پلیٹ رکھی اور زہرہ کی طرف گئی جو دوسری ٹیبل پر کسی سہیلی کے ساتھ بیٹھی تھی وجہت مہرمہ مجھے نہ جانے کیوں اپنی اپنی سے لگنے لگ گئی ہے تم جانتے ہو زینب چچی کی شکل اس سے بہت زیادہ ملتی ہے میری بڑی خواہش ہے مہرمہ کی والدہ سے ملوں میں نے چچا اور چچی کو نہیں دیکھا آپ لوگوں نے ان کی کوئی تصویر بھی تو مجھے نہیں دکھائی اگر دکھائی ہوتی تو میں پہچان جاتا مہرمہ کے والد اور والدہ سے ملا ہوا ہوں میں ہر جو بھی ہے مجھے مہرمہ بہت عزیز ہے وہ تو میں دیکھی رہی ہوں شازیہ نے ہستے ہوئے وجاہت کو چھیڑا ارسلان گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا تھا زہرہ اور مہرمہ اسے آتے ہوئے دکھائی دی میری شہزادی کتنی پیاری لگ رہی ہے ارسلان نے مہرمہ کو اپنے کندے کے ساتھ لگایا میں نہیں اچھی لگ رہی کیا ارسلان بھائی زہرہ نے بہت مان سے پوچھا تم بھی اچھی لگ رہی ہو زہرہ آج تم دونوں نے انجوائے کیا کیا جی بھئی بہت مزا آیا زہرہ نے مجھے بہت تنگ بھی کیا آپ کو پتہ ہے بھائی سب کہہ رہے تھے کہ آج تو مہرمہ شہزادی لگ رہی تھی وہ اس لیے کہ مہرو ہے ہی شہزادی چلو گاڑی میں بیٹھو زہرہ تم آگے بیٹھو آج مہرمہ جانتی تھی کہ زہرہ اس کے بھائی کو پسند کرتی ہے جبکہ ارسلان کی طرف سے مہرمہ کو کچھ خاص معلوم نہیں ہوا تھا کہ وہ زہرہ کو چاہتا ہے یا نہیں مگر مہرمہ کی دل سے خواہش تھی کہ زہرہ اس کی بھا بھی بنے سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا یار کتنی خاموشی ہے نا گاڑی میں کوئی گانہ ہی لگا دے آپ لوگ مہرمہ نے پیچھے سے آواز لگائی زہرہ نے ریموٹ اٹھانا چاہا اسی لمحے ارسلان نے پھر ریموٹ پر ہاتھ رکھ لیا زہرہ نے فوراں سے ہاتھ اٹھایا مہرمہ اپنے بھائی کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ رہی تھی پھر زہرہ کا چہرہ دیکھا گاڑی میں خاموشی ہوئی تو مہرمہ خود ہی پچھلی سیٹ سے آگے ہوئی اور ریموٹ لے کر گانہ لگایا جو زہرہ اور ارسلان کی حالت پر بہت سوٹ کر رہا تھا ان دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا جو خود ہی کچھ نہ کرنا چاہتے ہوں مہرمہ پیچھے غصے سے سوچنے لگ گئی گھر کے پاس گاڑی رکی تو مہرمہ فوراں سے دروازہ کھول کر اندر بھاگی سہرہ گاڑی کا دروازہ کھولنے والی تھی جب ارسلان نے بہت آرام سے بات کی سہرہ تم مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے مگر میری تربیہ تیسی ہے کہ میں شادی سے پہلے کسی تعلق کو بہت زیادہ برا سمجھتا ہوں جب میں تمہارے گھر اپنا رشتہ بھیجوں گا اور ہمارا نکاح ہو جائے گا تو اس دن میں تم سے اپنی محبت کا اظہار کروں گا میں تمہارے علاوہ کسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا اس لئے اداس ہونے کی ضرورت نہیں ارسلان نے یہ بات بہت دھیمے انداز میں کہی سہرہ فوراں گاڑی سے اتر گئی سہرہ کو فخر تھا کہ اس کی محبت اسے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی اگر دیکھیں بھی تو بہت احترام کی نکاح سے مہرمہ شور مچاتی گھر میں داخل ہوئی جمیل آج آفیس سے جلدی آ گئے تھے سینب بیگم کچن میں کھانا پناہ رہی تھی مہرمہ جیسے ہی جمیل صاحب کے سامنے آئی انہیں لگا شیزہ آ گئی ہے ان کے بھائی کی بڑی بیٹی جو بہت سال پہلے ایک آگ میں جل کر مر گئی تھی بابا جلدی آ گئے ہیں آپ مہرمہ جمیل کے ساتھ سوفے پر بیٹھتے چہکتے وے بولی میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے آج تو تم نے مجھے پرانا وقت یاد دلا دیا کونسا وقت بابا کچھ نہیں بیٹا آپ جاؤ جلدی سے کپڑے بدل کراؤ پھر بھائی کے ساتھ زہرہ کی طرف جانا زہرہ کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں انہیں دیکھانا میں صبح ہو آیا ہوں طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی اوکے بابا میں آتی ہوں مہرمہ اچھلتی ہوئی اپنے کمرے میں گھسی ارسلان بھی چلا گیا اپنے کمرے میں سینب بیگم چائے لے کر آئیں سینب اگر ہم حویلی نہ چھوڑتے تو ہماری بیٹی کی شادی بھی شاہوں میں کر دی جاتی تم جانتی ہو آج میں اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوں تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں کہ ہم نے حویلی چھوڑ کر بہت اچھا کیا کب تک اپنے رشتوں سے دور رہیں گے جمیل اپنی ماں سے کسی دن ملنے جائیں گے نہ آپ شہیر بھائی آپ کو کتنا یاد کرتے تھے وقت بدل گیا ہے زینب اب ہم بہت زیادہ آگے آگئے ہیں نہیں جمیل وقت نہیں بدلا ہم ایک نہ ایک دن تو اپنوں سے ملیں گے ہی خیر میں آپ کی بیٹی کو دیکھنو مجھے آوازیں لگا رہی ہے ضرور کچھ ہو گیا ہوگا مہرو سٹاف روم میں آئی تو اسے کسی گڑھ بڑھ کا احساس ہوا پورا سٹاف روم خالی پڑا تھا آج آؤ میری جان بہت انتظار کرواتی ہو تم وجہت مہرو کے سامنے نمودار ہوا مہرو کا ننہ سے دل کام گیا آج زہرہ اس کے ساتھ نہیں تھی امتحان آپ کی تیاری کے لئے بہت سے بچے کالیج نہیں آ رہے تھے زہرہ نے بھی آج چھٹی کی تھی اسی خاطر مہرو آج اکیلی تھی شرم آنی چاہیے آپ کو سر میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں آپ کی بہنوں جیسی ہوں میں اس قسم کی اوچھی حرکتیں کرتے کہ آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی وجہت اس کی بات پر زور سے ہزا اور پھر ہاتھ بڑھا کر مہرو کے چہرے پر آئی ہوئی بالوں لٹ پیچھے کرتے ہوئے بولا اتنا مکمل نہیں ہونا چاہیے کسی انسان کو کہ دوسرا بندہ دل ہی ہار بیٹھے اف تمہاری ہاری قدا پر مرتے ہیں ہم جانا جس شٹ اپ دور ہٹیں میں نے ہمیشہ اپنے اسازہ کا بہت احترام کیا ہے آپ نے تو احترام لفظ کی ہی علاج ختم کر دی ہے چھوڑ دے میرا پیچھا دیکھ لے میرے بندے ہوئے ہاتھ ارے ارے میری مہرو میری ماسوم ایسے مت کرو تمہیں تو عزت مانتا ہوں اپنی اپنی عزت پر غلط نگاہ نہیں رکھ سکتا تمہیں دل میں بسایا ہے بس تم پیپر دے کر فارغ ہو پھر تمہیں اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے جاؤں گا جہاں تمہاری جگہ اکرانی کی ہے پلیز وجہہ چودری میرا پیچھا چھوڑ دیں میرا رشتہ تیہ ہے اور میں اپنے ہونے والے شہر سے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وجہہت نے اپنے ہاتھ مہرو کے مو پر رکھ دئیے خبردار جو اپنی زبان سے گیر مرد کا نام بھی لیا جو زبان چلانے والے لوگوں سے سخت نفرت ہے تمہیں ریایت صرف میرے دل نے دی ہے اپنے اس دماغ میں بٹھا لو کہ تم صرف وجہہ چودری کی چودرہیں ہو مہرو کی آنکھوں سے آسو نکل کر وجہہت کے ہاتھوں پر گرے نا نا آسو نہیں میں تو تمہارا دیدار کرنا چاہتا تھا صرف خیر بے جی کو انکار کرنے کی ہمت مت کرنا ورنہ کسی کا لحاظ کیے بغیر اٹھا کر لے جاؤں گا جاؤ جا کر آرام کرو کالی جانے کی ضرورت نہیں پیپر کی تیاری کرو اچھے سے شادی کے بعد تم نے گھر سے ہی پڑنا ہے ساری تیاری کر لی ہے میں نے آپ کی تعلیم کی وجہہت نے مہرو کو چھوڑا جو در کے مارے کاپ رہی تھی مہرو اس کی مکمل بات سنے بغیر ہی باہر بھاگ گئی وجہہت ابھی بھی اپنے ہاتھ پر اس کا لمس پہ حسوس کر رہا تھا مہرو نے وجہہت سے پیچھا چھوڑوانے کو کہا کہ میرا رشتہ تیہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا ماضی شیزہ وجہہت کی سب سے بڑی بہن تھی جو شہیر چودری کو بہت زیادہ عزیز تھی شہیر چودری اکثر اوقات بڑے شاہ سے ملنے جایا کرتے تھے تو اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو بھی لے جاتے تھے اپنی بہن سے تو نہ مل پاتے مگر شیزہ امارہ کے بہانے پھپی سے مل لیتی امارہ شاہ راہیل شاہ کی بیٹی تھی یہ شیزہ سے تین سال بڑی تھی اور ان کی دوستی نائل کی شادی پر ہوئی تھی آج بھی شیزہ پھپو سے ملنے آئی ہوئی تھی یہ اس وقت سولہ سال کی تھی جب امارہ انیس برس کی ارے امارہ تم رو رہی ہو کیا ہوا امارہ نے جیسے ہی شیزہ کو دیکھا اس کے گلے لگ گئی اور زور زور سے رونا شروع ہو گئی کیا ہوا امارہ سب ٹھیک تو ہے نا کچھ ٹھیک نہیں ہے شیزہ بابا میری شادی کر رہی ہے وہ بھی مجھ سے بڑے دس سال کے لڑکے سے کیوں ہمارہ ابھی تو تم بہت چھوٹی ہو بڑے شاہ کہتے ہیں جب لڑکیاں جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کر دینی چاہیے بابا کہتے ہیں کہ بڑے شاہ ٹھیک کہتے ہیں میری شادی جلد جلد کر دینی چاہیے اس لئے انہوں نے لڑکا ڈھونڈ لیا اور ایک ہفتے بعد میری شادی ہے میں شادی نہیں کرنا چاہتی تم میری اس لڑکے سے ملاقات کروا دے میں خود اس کو منع کر دوں گی میں کیسے تمہاری ملاقات کروا دوں میں تو اس کو جانتی بھی نہیں اور ویسے بھی ہم لوگ صرف دو دنوں کے لیے یہاں پر آئے ہیں واپس چلے جائیں گے تم میرا پیغام میری ملازمہ سرینہ کو دے دو سرینہ ان کی حویلی جاتی رہتی ہے اس سے کہنا کہ یہ خط چھوٹی بی بی نے دیا ہے آج کل بے جی انہیں علیزہ چچی کے پاس نہیں جانے دیتی ورنہ میں خود ہی انہیں یہ خط دے دیتی کہ وہ اس لڑکے کو دے دیں جس سے میرا رشتہ ہوا ہے تم کسی طریقے سے سرونٹ کوارٹر میں جاؤ اور ان کو یہ خط پکڑا دو ٹھیک ہے میں کوشش کرتی ہوں شیزہ بچی تھی اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ چھوٹا سا قدم کتنی بڑی مصیبت لے آئے گا شیزہ سرونٹ کوارٹر گئی اور وہاں جا کر زرینہ کو خط دے آئی مگر اس خط نے نہ صرف زرینہ کی زندگی برباد کر دی بلکہ شیزہ کی زندگی کو بھی آگ لگا دی لڑکے والے خط لے کر بڑے شاہ کے پاس آگئے بڑے شاہ کو جب معلوم ہوا کہ زرینہ نے یہ خط لڑکے تک پہنچایا ہے تو وہ فوراں ہی زرینہ کے پاس پہنچے بدزاد تیری حمد کیسے ہوئی کہ تو ہماری حویلی کی بیٹی کی طرف سے ایسے خط اس کے سسرال میں دیتی پھرے تجھے کس نے یہ خط دیا تھا کیا ضرورت تھی تجھے اس حویلی میں ہمیں بدنام کرنے کی تنہیں یہ نہیں سوچا کہ سالوں سے تیرا خاندان ہمارا غلام ہے ہم تیرا کیا حشر کریں گے پکڑے جانے پر زرینہ نے اپنی زبان پر کفل لگا لیا تھا کیونکہ جانتی تھی کہ اگر آپ بولی تو امارا اور شیزہ دونوں کی زندگی برباد ہو جائے گی مگر زرینہ کے شوہر جو پیچھے کھڑا ہوا تھا جو غلطی سے بول پڑا سائن شیزہ نامی لڑکی یہ خط دینے آئی تھی اسے بڑے اشاہ نے جیسے ہی شیزہ کا نام سنا انہیں بہت زیادہ تیش آیا امارا کو تو سزا ملنی ہی تھی ساتھ ساتھ شیزہ کو بھی سزا ملنے والی تھی انہوں نے پیچھے کھڑے اپنے نوکر کو فوراں حکم دیا لے جاؤ اس بزاد کو اور زندہ دفنا دو بتا دو سب لوگوں کو کہ ہمارے ساتھ غداری کرنے والوں کو کیا سزا دی جاتی ہے بڑے اشاہ بہت غصے میں نکلے زرینہ منتیں کرتی رہ گئی مگر اس ماسوم کو زندہ دفنا دیا گیا علیزہ ان سب باتوں سے بلکل لاعلم تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ شیزہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور امارا کے ساتھ بھی بڑے اشاہ امارا کے کمرے کی طرف گئے جہاں امہ بھی بیٹھی ہوئی تھی امارا تمہاری حمد بھی کیسے ہوئی اتنی گری ہوئی اور نیچ حرکت کرنے کی تم نے ہماری روایات کو ختم کر ڈالا ہے ہم کتنے رسوہ ہوئے ہیں زبانے میں ایک تمہاری وجہ سے بڑے اشاہ نے آتے ہی امارا کو مارنا شروع کر دیا ابو رحم کریں بچی ہے کیا ہو گیا ہے آپ کو خاموش بہو تم بیچ میں نہیں بولوگی اسے ہم زندہ دفنا دیں گے تاکہ آنے والی نسلوں کی کوئی بیٹی یہ حرکت نہ کر پائے بڑے اشاہ نے امارا کو دھکا دیا بے جی بھی کمرے میں آئیں یہ تھی تمہاری تربیت بہو ہمیں زمانے بھر میں رسوہ کر دیا ایسی بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دینا چاہیے بے جی یہ ظلم نہ کریں بچی ہے اس سے غلطی ہو گئی میں معافی مانگتی ہوں ہمارے ہمعافی جیسا لفظ استعمال نہیں ہوتا ملازمہ لے جاؤ اسے باہر میں دیکھتی ہوں کیسے نہیں ملتی اسے سزا بے جی نے امارا کو کمرے سے باہر بڑے شاہ کے پاس بھیج دیا امہ نے فوراں فون اٹھایا اور راہیل اور نائل کو کال کی جو آفس میں تھے راہیل فوراں آئی ابو جان ہماری بیٹی کو مار دیں گے وہ بہت ظالم ہیں راہیل اور نائل دونوں اسلام آباد آئے ہوئے تھے کیا کہہ رہی ہو تم کیا ہو گیا ہے میری بیٹی کو اس سے چھوٹی سی یہ گلتی ہو گئی آپ فوراں پہنچے ابو سے لے گئے ہیں کوئی مدد نہیں کر رہا علیزہ کو بھی کمرے میں بند کروا دیا ہے اور میرے کمرے کا دروازہ بھی بند ہے تم پریشان نہیں ہو میں اور نائل آتے ہیں امہ فون بند کر کے بیٹی کی سلامتی کی دعا مانگتی رہی ادھر علیزہ حیران تھی کہ آج کس خوشی میں ان کے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا گیا نائل بھی گھر میں نہیں تھے اور ان کے کمرے کا فون بھی کار دیا گیا علیزہ حیران تھی کہ آج ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے بڑے عشاء نے اپنے گرور میں معصومہ مارا کو زندہ دفنا دیا اس لمحے ان کے ساتھ ہی بیجی کھڑی تھی جو کچھ بھی نہ بولی بڑے عشاء کا دل یہ سب کرتے ہرگز نہ کاپا ہمارے خاندان کی عزت خاک میں ملانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے بڑے عشاء قبر کے پاس سے ہٹ گئے جہاں سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی پیجی کی آنکھ سے آنسو گرہ مگر یہ آنسو صاف کر کے اپنے شہر کے پیچھے چل دی پاس ہی ملازم کھڑا تھا کوئی پوچھے تو کہنا کہ حویلی کے پچھلے حصے میں آگ لگی جہاں امارا بی بی اور شیزہ گئے ہوئے تھے سرینہ ان کے ساتھ تھی کمرے میں آگ لگ گئی اور ہم دیر سے پہنچے اور سب کو بچا نہیں پائے بڑے شاہ شترنج کے کھلاری تھے یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان پر الزام آئے کہ انہوں نے کسی کو زندہ دفنایا ہے ان کے مطابق کام بھی ہو گیا تھا اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوا چودری شہیر کو کام سے بھیج کر ان کی بیٹی کو زندہ جلا دیا گیا سب کے سامنے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ آگ لگ گئی ہے حویلی میں امہ کے کمرے کا دروازہ کھلا امہ بھاگتی باہر آئی اور ان کے پیچھے ہی علیزہ کے کمرے کا بھی دروازہ کھول دیا گیا بی بی جی حویلی میں بہت بری آگ لگی ہے چھوٹے سائیں بھی بے ہوش ہو گئے ہیں امہ رہ بی بی بھی اندر ہی ہیں امہ رہ کی لاش کو زندہ دفنانے کے بعد نکال لیا گیا اور ایسا ہی زرینہ کے ساتھ ہوا ان کو شیزہ کے ساتھ ہی جلنے کے لیے کمرے میں چھوڑ دیا گیا امہ اور علیزہ حویلی کے پچھلے حصے میں گئی جہاں سب ختم ہو گیا تھا میری بچی امارہ کی جلی ہوئی لاش کو ملازم باہر لا رہے تھے امہ امارہ کے پاس آتے ہی دہاڑیں مان مار کر رونے لگیں میر کو علیزہ نے اٹھایا جو ڈر کے مارے کام رہا تھا ایک اور لاش نکلی نائدہ چیخی علیزہ بی بی آپ کی بھتیجی انیزہ کے ہاتھ میں اٹھایا میر گرنے والا تھا جب نائدہ نے اسے تھام لیا شیزہ شیزہ میری جان علیزہ شیزہ کا جلا ہوا چہرہ دیکھ کر سکتے میں چلی گئی سرینہ کی لاش بھی نکلی حویلی میں کوہرام مچ گیا چودری حویلی والوں کو بھی خبر دے دی گئی کہ ان کی بڑی بیٹی انتقال کر گئی ہے حویلی میں آگ لگی جس میں نہ صرف شاہ حویلی کی بیٹی ایک نوکرانی جبکہ چودری خاندان کی بیٹی بھی حلاق ہو گئی شہیر کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے اپنی بیٹی کو صحیح سلامت شاہ حویلی چھوڑ کر گئے تھے اور کیا ہو گیا تحیل جب نائل کے ساتھ حویلی پہنچے تو ان کی اکلوتی بیٹی کفن میں لپٹی ہوئی تھی پاس ہی شیزہ کی میت بھی رکھی گئی تھی جس کا جنازہ بھی بڑے شاہ کے حکم پر شاہ حویلی سے ہی اٹھنا تھا تحیل نے اپنی بیوی کو بیٹی کی جلی ہوئی میت کے پاس خاموش دیکھا علیزہ بھی میر کو سینے سے لگائے بلکل خاموش تھی راہیل اور نائل کو سب سمجھ آگئے مگر موقع دیکھ کر خاموش ہو گئے نہ جانے کب ان دو بدقسمت لڑکیوں کی میت اس حویلی سے اٹھی اور نہ ختم ہونے والے نشان چھوڑ گئی چودری حویلی والوں کو بڑے شاہ پر بہت زیادہ اعتماد تھا اور دوسرا بڑے چودری جو وجاہت کے دادا تھے انہیں بڑے شاہ نے اپنے کابو میں کر لیا کہ آگ لگی ہے ہمارا بھی نقصان ہوا ہے اور تمہارا بھی اس لئے یہ بات زیادہ آگے نہیں بڑھی اور وہ لوگ اپنی بیٹی کو دفنا کر گھر واپس چلے گئے امہ کے پاس راہیل آ کر بیٹھے راہیل کی آنکھیں بلکل خالی تھی امہ کو لے کر راہیل باہر آئے جہاں علیزہ کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور گود میں بیمار میر کو اٹھا رکھا تھا بڑے شاہ اپنے گرور میں اپنی کرسی پر بیٹھے تھے جب امہ بڑے شاہ کے پاس گئی اور زور زور سے بولنا شروع ہو گئی مل گیا آپ کو سکون بڑے شاہ میری بیٹی کو قبر میں پہنچا کر خوش ہیں آپ بہو یہ کیا بول رہی ہو سب جانتے ہیں کہ یہ ایک حادثہ تھا بابا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ امہارا میری اکلوتی اولاد تھی پند کر اپنی بکواس تم راہیل اس عورت پر یقین کر رہے ہو ہم امارا کو کیوں ماریں گے میں ماں ہوں اپنی بیٹی کی چیخیں خود سنی ہیں یہ عورت پاگل ہو گئی ہے ہے کوئی ثبوت تمہارے پاس جاؤ لے آو ہم مانیں گے اور اگر ثبوت مل گیا تو کیا آپ کو بھی ایسے زندہ جلا کر مارا جائے بڑے شاہ یہ بولنے والی علیزہ تھی جو فرش سے اٹھی اور اپنے بیٹے کو ان کے سامنے لائی کیا بکواس ہے یہ میرے نوکر گواہ ہے جب ہم پہنچے تو آگ بہت زیادہ پھیل گئی تھی اور لڑکیاں جل گئی تھی نہیں یہ سچ نہیں ہے بڑے سائیں آپ کا پوتا سب جانتا ہے نہیں ماما میں کچھ نہیں بولوں گا دادا ماریں گے میر ماں کی ٹانگوں سے چپک گیا نائل نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا آپ جھوٹ بولتے ہیں بابا میری بیٹی کے قاتل ہیں آپ راہیل چیخ کر بولے آواز بند کرو اپنی تمہاری اتنی جرت کے میرے سامنے بولو جس دن ثبوت لے آئے ہم خود کو آگ لگا لیں گے اس بچے کی باتوں پر کون یقین کرتا ہے وقت اپنا کام دکھاتا ہے بڑے شاہ آپ بھی انتظار کریں جسے آپ بچہ کہہ رہے ہیں کل وہ جوان ہوگا اور اپنا بھرپور بدلہ لے گا علیزہ میر کو نائل سے چھین کر کمرے میں چلی گئی نائل اور راہیل باپ کے خلاف کوئی ثبوت نہ نکال پائے اور خاموشی اختیار کر لی امہ اور راہیل سے ناراض ہو گئیں جبکہ علیزہ نائل سے اور اس حویلی کے مردوں سے شدید نفرت کرنے لگی میر کو ایک دن علیزہ نے امہ کی گود میں ڈالا اپنا بیٹا لے لے امہ مطلب تم کیا کہنا چاہ رہی ہو علیزہ یہ آج سے آپ کا ہوا اس کی ایسی تربیت کریے گا کہ ایک دن آپ کی بیٹی اور میری بھتیجی کے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچائے میں شاید اس کی وہ تربیت نہ کر پاؤں جو ایک ہاری ہوئی ماں کر سکے گی امہ نے میر کو سنبھال لیا اور عورت کی عزت کے ساتھ اپنے مرتبے کی پہچان سکھائی اور علیزہ نے سچ کہا تھا ایک ٹوٹی ہوئی ماں نے ایک شاہکار بنایا تھا جس پر دونوں ماں کل فخر کرتی میر اور آن دونوں آج بہت عرصے بعد گھومنے آئے ہوئے تھے میر کو یونیورسٹی سے چھٹیاں تھی جس کی وجہ سے آن کو اپنے ساتھ سوات لایا تھا آن کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی پورے رستے آن نے میر کو بہت زیادہ تنگ کیا اور میر خوشی سے اپنی لادلی بیوی کی باتیں سنتا رہا تھا میر مجھے نہ وہ جو سامنے چھلی بن رہی ہے وہ کھانی ہے آن نے ڈرائیور سے کہہ کر گاڑی رکوائی آن باہر بارش ہو رہی ہے اور یہاں سوات میں بہت تھنڈ ہے یہ حیدر آباد نہیں ہے آن نے غصے سے میر کے سینے پر ہاتھ مارا تو کیا ہوا مجھے کھانی ہے وہ گرم گرم چھلی جاؤ نہ میر مجھے لا کر دو میر نے ڈرائیور کو دیکھا جس کے ساتھی ناصر بیٹھا ہوا تھا اور آن کی ساری باتیں سن رہا تھا ناصر جاؤ باہر اپنی بی بی کی فرمائش پوری کرو ناصر عددہ ایک چھلی آپ نے اپنے شاہ کے لیے لانی ہے یہ بھی کھائیں گے جیسا حکم بی بی آن باہر دیکھ رہی تھی سامنے سے نظر آتی بڑی بڑی پہاڑی اور ان کی خوبصورتی آن کو محسور کر رہی تھی اس کا دل چاہ رہا تھا وہ میر کو چھوڑے اور گاری اس سے باہر نکل کر راستوں پر چلے میر چلو نہ بارش میں بھیگتے ہیں میر نے اسے گھور کر دیکھا آن غصے سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی وہ بہت کم باہر آتی تھی اگر باہر کہیں جاتی تو میر کے ساتھ اپنے لوگوں سے ملاقات کو میر اسے باہر گھومانے لے جاتا مگر آن کبھی کھول کر مزے نہیں کر سکی تھی آن شاہ بی بی تھی جس کی وجہ سے اسے ہمیشہ اپنے عید گرد کا دھیان رکھنا پڑتا میر نے آن کو ناراض دیکھا تو برداشت نہ کر پایا آن میری جان نہیں ہوں میں تمہاری جان آئندہ نہیں آؤں گی تمہارے ساتھ کبھی میری کوئی اہمیت ہی نہیں کسی کی زندگی میں اس سے بہتر تھا میں حویلی میں ہی قید رہتی میر نے آن کی آن سے نکلنے والا آنسو تڑپ کر دیکھا تھا آن میری طرف دیکھے آن نے غصے سے اس کے ہاتھ پیچھے کیے ہم بارش میں بھیگے تو اب بیمار ہو جائیں گی بے شک گرمی کا موسم ہے مگر یہ سواد ہے یہاں گرمی نہیں ہوتی ہمارے علاقے کی سردی یہاں کی گرمی ہے آن پھر بھی اس کی طرف نہیں مڑی میر نے آخر تھکھار کر فیصلہ کیا کہ اس کی خواہش پوری کر دے ناصر ناصر جو آن کی فرمائش پوری کر کے واپس آ رہا تھا فوراں میر کے پاس آیا اور اسے چلیاں پکڑائیں گاڑی کو گیسٹ ہاؤس کے پاس رکھوانا اور تم آس پاس ہی ہونا اور کوئی نہ ہو جیسا حکم شاہ جی میر نے آن کی طرف دیکھا جو اب مسکرار رہی تھی یہ ہوئی نہ بات آپ خوش ہیں نا اب آن آن نے اس بات میں سر ہلایا میر کی یہی تو زندگی تھی آن کے لیے ہر خوشی لانا آن آزادی ملنے پر گاڑی سے نکلی اور فوراں باہر کو بھاگی یہ جب میر کے ساتھ باہر آتی تو اکثر میر اس کا نکاب اتار دیتا جب دونوں اکیلے ہوتے آن نے ابھی بھی اپنا نکاب اتار دیا کیونکہ آن اور میر ہی کٹھے دے آن نے کالے رنگ کا سندھی فراک پہن رکھا تھا اور اس کے اوپر گرم سندھی شال اور رکھی تھی جب میر نے زبردستی اسے کندے پر ڈلوائی تھی آن کو اپنی کوئی فکر نہیں تھی تو اسے تو بس گھومنے کی خوشی تھی وہ بچوں کی طرح رستوں پر بھاگنے لگی بارش ہلکی تھی جس میں بہ آسانی چلا جا سکتا تھا تھوڑی دور آ کر بارش نے زور پکڑا آن گاڑی میں واپس چلیں بارش تیز ہے میر نے آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ کر کہا بارش کا پانی آنکھوں کو دھندلا رہا تھا نہیں آج میں واپس نہیں آؤں گی میں آج انہی پہاڑوں میں گم ہو جاؤں گی میر تم مجھے ڈھونڈ سکے تو ڈھونڈ لینا آن کی چادر کندے پر آ گئی تھی ریشمی وال کھل کر چہرے پر بکھر گئے آن کی پلکیں نکلی لگتی تھی اکثر ملازمین آن سے پوچھتی کہ بی بی آپ کی پلکیں اصلی ہیں کیا آن کی پلکیں اس وقت نم تھی اور بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا آن گھوم جائیں گی آپ میر اس کے پیچھے بھاگے جو نظر ہی نہیں آ رہی تھی سواد کے خوبصورت درخت رستے کے دونوں طرف تھے میر دیکھو میں یہاں ہوں آن نے میر کو ایک درخت کے پاس سے آواز دی میر نے درخت کی طرف دیکھا تیک جمکتی تمکتی شہزادی مسکرا رہی تھی ناک میں ڈائمنڈ کی پتلی سی نوزپین جو میر نے زبردستی اس کے ناک میں آنے سے پہلے پہنائی تھی بہت پیاری لگ رہی تھی میر زبردستی آن کو تیار کرتا آن کو جوڑری سے چڑھ ہوتی میر کو آن کے ہاتھوں میں مہندی اور بچتی ہوئی کانچ کی چوڑیاں پسند تھی آن مہندی تو لگا لیتی مگر چوڑیاں کم پہنتی اور جس دن پہن لیتی میر اس دن آن کو بہت تنگ کرتا آج آن نے ایک ہاتھ میں سرخ اور ایک ہاتھ میں سیاہ چوڑیاں پہن رکھی تھی مہندی سے ہاتھ خالی تھا آن میر آن کی طرف آئے جو کسی چیز کا خیال کیے بغیر بھاگ رہی تھی میر بھی ہستے ہوئے اس کے پیچھے آیا یہاں آبادی بہت کم تھی اس علاقے میں تو آبادی نہ ہونے کے برابر تھی آن کی چادر میر کے ہاتھ آئی تھی میر نے آن کی چادر کا کونہ پکڑ کر آن کو اپنی طرف کھینچا چادر والی لڑکی کیوں تنگ کر رہی ہیں مجھے میرے پاس آئیں آپ کا یوں بھاگنا اور چھپنا مجھے پسند نہیں شاہ جی میر کو آن نے آج پہلی بار شاہ جی کہا تھا میر کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں ہوا کیا بولا ہے ذرا پھر سے بولیں شاہ جی چھوڑے نہ شاہ جی صدقے میر نے آن کو بازو سے پکڑ کر اس کے کانوے سرگوشی کی میر اب چھے فٹ کا ہو چکا تھا جیسے جیسے یہ اکیس سال کی عمر تک جا رہا تھا پہلے والا میر لگنا بند ہو گیا تھا مضبوط بازو چھوڑا سینہ اور کالی آنکھیں میر کو بہت سنجیدہ سا بناتی آن اس کے آگے اب گڑیا لگنے لگی تھی اگر میں نہ چھوڑوں تو کہاں جائیں گی بچ کے میر نے آن کا چہرہ ایک ہاتھ سے اوپر کیا آن بھیگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے کانپ رہی تھی میر نے اس کی چادر اس کے اردگرد پھیلائی آن کسی دن میں آپ کو اپنا بنا لوں گا وہ دن بہت خاص ہوگا پھر آپ کی رہائی کے تمام رشتے ختم ہو جائیں گے میر نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تم مجھے قید کرو گے میر نہیں محبت قید نہیں کرتی میں تو عشق کرتا ہوں آپ سے آن جس دن آپ مکمل میری ہوں گی اس دن آپ ہر قید سے رہائی پائیں گی مگر مجھے ایک وعدہ دیں گی دنیا کی ہر چیز آپ کی ہوگی یہ گھومنا پھرنا ہمارے بچوں کو سنبھالنا دھیر ساری شاپنگ کرنا جو آپ صرف میری محنت کے پیسوں سے کرے گی جسے میری خوشی سوگنا بڑھ جائے گی ایک کامیاب عورت کی طرح جرگے کے ہر فیصلے میں میرا ساتھ دیں گی میں غلط کروں گا تو میرا ہاتھ روکیں گی ظلم کے خلاف ہر حد تک جائیں گی مگر آن میر کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جن کا مقابلہ ناممکن تھا مگر آپ میری روح کا حصہ ہوں گی میرے ہر پل کی ساتھی میں آپ سے دوری برداشت نہیں کر سکتا آن میں ہر رات آپ کے دل کی دھڑکن محسوس کرتا ہوں خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان تصور کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس ہیں پتہ ہے آن میری کیا خواہش ہے کیا ہم آخرت میں بھی ساتھ ہوں میں وہاں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف آپ دنیا میں میرے ساتھ ہوں بلکہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں موت کے بعد بھی آن میں آپ کی جدائی نہیں برداشت کر سکتا میر کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر آن کے ہاتھ پر گرا میر نے آن کی دونوں آنکھوں پر پیار بھرا بوسا دیا اسی لمحے آن لڑ کھڑائی کیا ہوا میر نے آن کے پیر کی طرف دیکھا جہاں سیاہ جوتی سے نظر آتے سفیر پیر سے خون آ رہا تھا آن میر چیخ کر نیچے بیٹھا اور آن کا پاؤں دیکھا میر کچھ نہیں ہوا حلکی سی چوٹ آگئی پتھر لگ گیا تھا آن آپ بالکل اپنا خیال نہیں رکھتی میر نے کھڑے ہو کر اسے سہارا دیا میں چل لوں گی آن نے میر کو کہا مگر میر آگے کھڑا ہوا اور اپنے کندے کی طرف اشارہ کیا کہ چڑ جاؤ پہلے آن نے جھجک محسوس کی پھر میر کے کندے کے گد بازو پھیلا کر میر کے کندے پر چڑ گئی میر کے ساتھ آن کو ایسا محسوس ہوتا جیسے صدیوں سے ساتھ ہیں اچھے دوست اچھے ساتھی جو آنکھوں کے اشارے سمجھ جاتے تھے ماضی علیزہ نے دوبارہ کبھی نائل کی طرف خود قدم نہیں بڑھائے نائل جانتے تھے ان کا خاندان کسور وارہ اور بہت حد تک یہ خود بھی علیزہ اب کھلے ہم بڑے شاہ اور بیجی سے لڑتی میر روز روز حویلی میں لڑائیوں کو دیکھتا داتوں کو ڈر کر میر بھاگنے لگتا میر ایک ڈسٹرپ چائلڈ تھا علیزہ بھی منٹلی طور پر بہت افسر تھی سردیوں کے دن تھے حویلی میں معمول سے زیادہ خاموشی تھی نوکر پرانی حویلی بیجی اور اموں کے ساتھ گئے ہوئے تھے جہاں شاہ خاندان ہر سال جاتا اور ایک خاص دن یہ لوگ اپنے خاندان کے تمام لوگوں کے ساتھ دن گزارتے یہ دن ایک میلے کی طرح ہوتا میر کو اموں نے ساتھ لے جانا چاہا تھا مگر اے ہوا ایسے کہ ملازمہ نے غلطی سے میر کو اموں کی گاڑی میں نہیں بٹھایا اموں بیجی کے ساتھ گئی مگر رستے میں جب بڑے شاہ جی کے ساتھ گاڑی میں آئے جب نے کسی عزیز سے ملنے گئے تھے اور واپسی پر اپنی بیوی یعنی بیجی کے ساتھ آنا تھا گاڑی میں بیٹھ گئے اموں اپنی گاڑی میں گئی مگر میر نہیں تھا میر کہاں ہیں بی بی جی وہ تو آپ کے ساتھ دوسری گاڑی میں تھے ملازمہ کی بات پر اموں نے سر پکڑا میر حویلی رہ گیا تھا جسے ملازمہ غلطی سے گاڑی میں نال آئی یہ سمجھ کر کہ وہ اموں کے ساتھ جا چکا ہے اموں نے حویلی میں فون کر کے میر کی حفاظت کا کہہ دیا علیزہ گہری نیند سو رہی تھی جب انہیں بالوں پر کسی کا لمس محسوس ہوا علیزہ فوراں جاگی کیونکہ نائل کبھی ان کی نیند خراب نہ کرتے نائل کا لمس بہت نرمی والا ہوتا علیزہ کے کمرے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی علیزہ نے آکھیں کھولی تو ایک نکاہ پوشن کو دیکھ رہا تھا بہت خوبصورت ہو تم جیسا سنا تھا اس سے کہیں زیادہ علیزہ فوراں سے اٹھی اور پیچھے ہوئی کون ہو تم ہٹو یہاں سے علیزہ اپنا دپٹہ لیتے ہوئے بیٹ سے اتری یقین جانو پہلے تو میرا ارادہ صرف تمہیں بدنام کرنے کا تھا اب تمہیں دیکھ کر دل آ گیا ہے تم پر علیزہ کو کچھ غلط ہوتا محسوس ہوا حویلی کے ملازم کیسے ایک شخص کو نائل کے کمرے میں آنے دے سکتے تھے یہ شام کا وقت تھا اور نائل گھر آنے والے تھے نائل اور علیزہ نے رات کو پرانی حویلی کے لیے نکلنا تھا نکاہ پوشن علیزہ کے پیچھے آیا اور اس کا دپٹہ دور پھینکا علیزہ نے کسی گیر کے سامنے آج تک اپنا دپٹہ سر سے نہیں اتارا تھا علیزہ دروازے کی طرف بھاگی علیزہ کے قدم سیڑھیوں کی جانب تھے جہاں سے گرتی ہوئی نیچے جا رہی تھی حویلی میں کہہرا سکوت چھایا ہوا تھا بچ کر کہاں جاؤ گی تمہارا شہر جب تمہیں نکال دے گا تو ساتھ ہی لے جاؤں گا اپنے تم سے اچھا ہمسفر کوئی ہوگا بھلا یہ نکاہ پوشن علیزہ کے پاس آیا گارڈز کوئی ہے نکاہ پوشن اس کی پکار پر ہسا تمہاری پکار سننے والا کوئی نہیں نکاہ پوشن علیزہ کو پکڑا اور اس کی آستین پھار دیا علیزہ کے بازو کو نوشتے ہوئے نکاہ پوش کہہ کہہ بھی لگا رہا تھا حویلی میں علیزہ کی چیخیں بھی گونج رہی تھی نائل نائل کہاں ہیں آپ اس سے پہلے کہ علیزہ کو کچھ ہوتا پیچھے سے نکاہ پوشن کی ٹانگوں پر تین چار بار ہوا میر پیچھے کھڑا تھا یہ نکاہ پوشن پیچھے مڑا تو دس سالہ بچے کو دیکھ کر حیران رہ گیا جس نے اس کی سیدھی ٹانگ تقریباً چیر پھار دی تھی نائل کے قدم حویلی میں پڑے سامنے کا منظر عجیب تھا علیزہ بینا دپٹے پھٹی ہوئی آس دن کے ساتھ ایک لڑکے کے پاس تھی لڑکے کے چہرے پر نکاہ تھا اور ٹانگ سے خون بہ رہا تھا نائل کو علیزہ کی حالت دیکھ کر سمجھ آگئی اسی لمحے میر پیچھے سے نکلا نائل فوراں آگیا اور نکاہ پوش کو ٹھوکر ماری علیزہ نائل کو دیکھ کر دھاڑے مار کر رو پڑی نائل نائل نے علیزہ کو کھینچ کر خود سے لگا لیا آج تک نائل نے علیزہ پر کوئی باہر کی نظر نہیں پڑنے دی تھی اور آج علیزہ کی کیا حالت تھی میر کی آواز حال میں گونجی میری ماں کو تنگ کرتے ہو تم میں ہوں ان کا بیٹا تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا میر نے نکاہ پوش کے ہاتھوں پر چاکو مارنا چاہا جس نے میر کے ہاتھ سے چاکو لیا جو میر کا اپنا ہاتھ چیر گیا نائل فوراں سے آگیا ہے ناصر کو آواز دی جو نائل کے ساتھ ہی واپس آیا تھا ناصر نے نظریں شکا لی نائل اس نکاہ پوش کی طرف آئے اور اسے مارنے لگے بول تجھے کس نے بھیجا ہے نائل اس نکاہ پوش کا چہرہ دیکھنا چاہتے تھے اسی لئے اس کا نکاہ پوش اتارا پوش کو دور پھینکو اور علیزہ کی طرف آئے جو ڈر کے مارے وے ہوش ہو گئی تھی میر باپ کے ساتھ کمرے میں آیا میر اتنا بہاد ہوتا کہ ہاتھ سے نکلتے خون کی اسے گویا پرواہ نہیں تھی اپنی جان سے پیاری ماں کی حالت میر برداشت نہیں کر پا رہا تھا ناصر کی بیوی دوڑتی ہوئی آئی سائن بی بی جی ٹھیک تو ہے نا نائدہ سب نوکر کہاں ہیں سائن جی بڑے شاہ نے سب کو پرانی حویلی بھیج دیا مجھے بھی میر سائن کی حفاظت کو روک لیا گیا امہ میر سائن کو غلطی سے چھوڑ گئی میر سائن میرے پاس تھے مگر ابھی میرے گھر سے چھپ کر آ گئے میں ابھی ابھی دوڑتے ہوئے حویلی آئی ہوں تو ناصر نے مجھے سب بتایا بابا اس حد تک گر جائیں گے میں نے سوچا نہ تھا نائدہ تم بی بی کے کپڑے بت لو ڈاکٹر آتی ہے میں میر کی پٹی کر دوں نائل نے جھک کر علیزہ کو دیکھا اور میر کو ساتھ لے کر باہر آ گئے میر کے ہاتھوں پر کپڑا رکھ کر نائل نے اس کا خون روکا مگر میر کو ٹانکے لگتے کٹ گہرا لگا تھا میر ماں کو کیا ہوا تھا بیٹا اس آدمی نے ماں کو مارا کیا بابا وہ ماں سے بتمیزی کر رہا تھا ماں چیک رہی تھی وہ سیڑھیوں سے گر جاتی آپ کو بتا ہے بابا آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں میر نے باپ کو دیکھ کر یہ بات کہی نائل کا سر شرمندگی سے جھک گیا تم ٹھیک کہتے ہو بیٹا میں اچھا نہیں یہ بات تم نے حویلی میں کسی کو نہیں بتانی تمہاری ماما کو لوگ تنگ کریں گے یہ بات صرف ہمارے درمیان رہے گی آج کے بعد تمہاری ماں کو کبھی کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا نائل نے بیٹے کے سر پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرا راہیل اور بڑے شاہ کو نائل نے فوراں حویلی آنے کو کہا مگر یہاں سب الٹا ہو گیا تھا راہیل اور بڑے شاہ دونوں ہی کٹھے بیٹھے جب نائل نے بڑے شاہ کے خاص مناظم کو ان کے قدموں میں پھینکا یہ کیا بتتمیزی ہے نائل شاہ یہ بتتمیزی نہیں بڑے شاہ آپ نے کیسے میری عزت کو سر بازار نلام کرنے کا سوچا راہیل تو باپ کی طرف دیکھتے رہ گئے جبکہ نائل نے چیخ کر کہنا شروع کیا آپ علیزہ کو پسند نہیں کرتے تھے مگر اس قدر نفرت ارے یہ تو سوچ لیا ہوتا کہ میری عزت ہے وہ کسی نے آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا آپ نے اسے بیابرو کرنے کا سوچا آپ کا دل نہیں کانپا کیا ہو گیا ہے نائل راہیل نائل کے پاس آئے اور انہیں پکڑنا چاہا پوچھے عددہ ان سے سب ملازموں اور محافظوں کی چھٹی کر کے انہوں نے میری بیوی کو بدنام کروانے اپنے ملازم کو بھیجا اگر میرا بیٹا نہ آتا تو میری زندگی ختم ہو جاتی آنکھ لگا دیتا میں اس حویلی کو بابا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں راہیل نے بھی باپ سے بات کی تم ہوتے کون ہو ہم سے سوال کرنے والے ہم نے کچھ نہیں کیا اس کی بیوی الزام لگاتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سب میرا بیٹا موجود تھا حویلی میں آپ جانتے ہیں وہ کہتا ہے کہ بابا آپ اچھے نہیں ہیں آج میرا سر شرم سے چھک گیا ہے نائل بھائی کا بازو تھامتے ہوئے بولے آج کے بعد اگر میری بیوی کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو حویلی کی بربادی میرے ہاتھوں ہوگی آپ کا ہر کارنامہ دنیا کو پتا چل جائے گا میری بیوی میری عزت میری جان ہے آپ میرے والد ہیں ورنہ اگر کوئی اور ہوتا تو نہ جانے میں کیا کرتا آئندہ میری بیوی کو بیچ میں مت لائیے گا ناصر ناصر جی سائن لے جاؤ اس کو اور اسے ایسی سزا دینا کہ دنیا والے میرے گھر کی طرف دیکھنے سے پہلے ہزار بار سوچیں جیسا حکم سائیں ناصر نیچے جھکا اور مار دیوے بڑے شاہ کے ملازم کو لے گیا تاہیل نے بھی اس کے بعد باپ سے بات کرنا چھوڑ دی نائل تو بہت مشکل سے ماں کو ہی بلاتے لیزہ مجھے معاف کر دو میں تمہاری حفاظت نہیں کر پایا نائل نے خاموش لیٹی ہوئی علیزہ سے کہا کب تک میں یہ سب سنتی رہوں گی نائل شاہ علیزہ نے بے تاثر سی آواز میں پوچھا اب ایسا کبھی نہیں ہوگا میں آپ کی حفاظت خود کروں گا نائل نے علیزہ کی اس حادثے کے بعد بہت حفاظت کی اسی لئے بڑے شاہ علیزہ کو نقصان نہیں پہنچا پائے علیزہ کے اپنے گارڈز تھے اور وفادار ملازمین امہ اور علیزہ دونوں جان گئی تھی کہ اس حویلی میں جب تک اپنے وفادار نہ ہو نہیں رہا جا سکتا کیوں ایک معصوم علیزہ سے نائل کی بیوی کا روپ علیزہ نے اپنا لیا نائل کی ہر ضرورت علیزہ پوری کرتی مگر ایک چیز نائل کو نہیں ملتی تھی وہ تھی محبت وجاہت آج تقریباً آٹھ سال بعد حویلی لوٹا تھا دادی تو دروازے پر کھڑی تھی سلامت رہے میرا شہزادہ کتنا پیارا ہو گیا ہے تو وجاہت وجاہت کے سر پر پیار دیتے ہوئے دادی صاحب نے اسے ساتھ لگایا بس دادی آپ کی دعائیں ہیں وجاہت پیچھے کھڑی اپنی ماں کی طرف آیا اور انہیں جھک کر ملا وجاہت کی عادت تھی اپنی ماں کے پیار پکڑنا آج بھی وجاہت اپنی ماں کے قدموں میں جھکا ماں صدقے جائے میرے پیارے بیٹے کے امہ نے اس کے سر پر پیار دیا وجاہت اور اس کی بہنیں ماں کو امہ کہتے تھے شہیر چودری کے چہرے پر آج بہت سالوں بعد خوشی آئی تھی پہلے اپنے بیٹے جیسے بھائی کو کھویا اور اب وہ وجاہت کو نہیں کھونا چاہتے تھے کیسے ہیں آپ بابا سائیں میں ٹھیک ہوں میرے بچے تم بتاؤ اتنے عرصے بعد آگئی ماں باپ کی یاد آپ لوگوں کو کبھی بھول سکتا ہوں اب آ گیا ہونا سب سنبھال لوں گا تو پہر کے کھانے کے بعد وجاہت ماں اور دادی کے ساتھ بیٹھا تھا سن لے تو وجاہت میں نے ساتھ والے پنڈ کے چودریوں کی لڑکی دیکھ لی ہے ہم تیری شادی اس سے کروائیں گے تو آ گیا ہے نا اب ہم کل ہی رشتہ لے جائیں گے کیوں بہو کیا کہتی ہو تم وجاہت نے ماں کو دیکھا پھر دادی کو میں لڑکی پسند کر چکا ہوں دادی اور ماں ہائے ہائے کوئی شہر کی لڑکی پسند کر لی ہوگی دادی کو تو جھٹکا لگا ہم نہیں کریں گے تیری شادی کسی شہری لڑکی سے بڑی بے باق ہوتی ہیں نہ ماں باپ کا احترام نہ گھر کی فکر دادی آپ کی بہو ایسی نہیں ہے بہت پیاری ہے ایک بار اسے دیکھ تو لے چھوٹی ہے وہ ابھی صرف اٹھارہ سال کی وجاہت بیٹا شہر کی لڑکی کہاں ہمارے خاندان میں رہ پائے گی ہم زمیندار لوگ ہیں شہر کی لڑکیاں تو آزادی کی عادی ہوتی ہیں اما آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں مہروہ ایسی نہیں ہے اور ویسے بھی میں نے اسے زمینوں پر کام تھوڑی کروانا ہے وہ تو اس حویلی کی رانی ہوگی میں اسے بہت پیار سے رکھوں گا اپنے باپ بھائی کی لادلی بیٹی ہے وہ ہائے اگر تیرے چچا کا پتہ ہوتا تو اس کی بیٹی سے تیری شادی کرتی نہ جانے کس شہر ہوگا میرا بچہ دادی میں ڈھونڈ لوں گا انہیں آپ پریشان مت ہو اما آپ بابا سے بات کریں اور اسی ہفتے شہر مہروہ کے گھر جائیں آپ کو اس کا گھر پتہ ہے ٹھیک ہے تیرے بابا سے بات کرتی ہوں میں وجہت وجہت خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا آج آٹھ سال بعد آن اور علیزہ اس حویلی آئی تھی جہاں ان کے اپنے رہتے تھے نائل اور میر اپنی بیویوں کو ان کے میکے لائے تھے یعنی چودری حویلی اما تخت پر بیٹھی کسی دپٹے کا کنارہ سی تھی آن کی والدہ آن کی آواز پہچان کر اس کی طرف مڑی آن نے چادر کا نکاب اتارا اما میری پیاری اما میری جان آن دوڑ کر ماں کے پاس آئی اور ماں کے سینے سے لگ گئی علیزہ نائل کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی سالار کو میر نے اٹھا رکھا تھا جبکہ امارہ کو باپ نے آج نائل نے علیزہ اور اپنی بہو جسے نائل نے کبھی بہو نہیں سمجھا تھا ہمیشہ بیٹی کا مرتبہ دیا تھا انہیں آج سالوں بعد ان کے والدین سے ملوانے لائے تھے ماں صدقے میری بچی میری شہزادی آن کی والدہ بھی دہارے مار کر رونے لگیں آن کا رونا میر سے برداشت نہیں ہو رہا تھا آن میر آگے آیا میر کے ہاتھ میں بچہ دیکھ کر آن کی والدہ کو غلط فہمی ہوئی کہ شاید یہ آن کا بچہ ہے یہ تیرا بیٹا ہے آن آن کی والدہ شاہستہ بیگم کا اشارہ سالار کی طرف تھا نہیں امہ یہ میرا دیور ہے پپو علیزہ کا بیٹا شاہستہ کی نظر اس پاتھ کرنے والے خوبصورت لڑکے پر پڑی یہ بے پناہ خوبصورت تھا شاہستہ بیگم نے میر کو چھوٹا سا دیکھا تھا آن اور اس کے نکاح پر اب میر جوان ہو گیا تھا میر شاہ یہ میر شاہ ہیں شاہستہ بیگم نے آن سے پوچھا میر نے سالار کو نیچے اتارا اور شاہستہ بیگم کے پاس آیا کیسی ہیں آپ امہ میر نے ان کا ہاتھ تھام کر چومہ اور آنکھوں سے لگایا میں ٹھیک ہوں شاہ جی امہ مجھے صرف میر کہیں آپ میری بڑی ہیں ماں جیسی مجھے اچھا نہیں لگے گا میر نے بہت احترام سے انہیں مخاطب کیا بھابی مجھے بھول گئی آپ علیزہ ان کے پاس آئی علیزہ بھی بدل گئی تھی بس ان کے چہرے پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا آج بھی وہی علیزہ لگتی تمہیں بھول سکتے ہیں کیا بھلا ہم شاہستہ بیگم نے علیزہ کو بھی کافی در گلے لگائے رکھا وجاہت کو ملازم نے کمرے میں جا کر خبر دی کہ چھوٹی بی بی آئی ہیں علیزہ کے ساتھ وجاہت فوراں کمرے سے نکلا اپنی بہن کے سامنے کھڑا تھا پورے آٹھ سال بعد وجی میرے بھائی وجاہت فوراں سے بہن کے پاس آیا اور اسے گلے لگا لیا وجاہت آن کا چہرہ بار بار دیکھتا جیسے پہچان رہا ہو یہ اس کی بہن ہی ہے آن نے وجاہت کے مضبوط کندوں پر ہاتھ پھیرا میرا شیر جوان کتنا بڑا ہو گیا ہے میری جان میرا پیارا بھائی وجاہت اور آن اس وقت بلکل بھول چکے تھے کہ اتنے سالوں بعد مل رہے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے کل کی بات ہو آن وجاہت نے آن کے بلانے پر میر کو دیکھا جو بڑے حق سے وجاہت کی بہن کو بلا رہا تھا یہ میر ہے نا آپا ہاں یہ میر ہے میرا شوہر وجاہت کو نہ جانے کس بات کا غصہ تھا آگے آیا اور میر کے چہرے پر ایک زور کا مکہ مارا میر پریشان ہو گیا کہ یہ لڑکا کیا کر رہا ہے وجی کیا کر رہے ہو اس شخص نے آپ کو اتنے سال ہم سے دور رکھا ہم ترس گئے تھے آپ کی شکل دیکھنے کو وجاہت میر کی طرف آیا آپ کی بار میر نے وجاہت کا ہاتھ روکا اور دونوں غصے میں آمنے سامنے کھڑے تھے تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھ پر میر شاہ پر ہاتھ اٹھانے کی آن اور علیزہ دونوں ان کے ساتھ ہی کھڑی تھی اگر اپنی آپا کے نکاح کے وقت میں یہ نکاح روک پاتا تو روک لیتا مگر بدلہ اب بھی کچھ نہیں ہے تم خالے ہاتھ واپس جاؤ گے میں اپنی بہن کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گا تم ہوتے کون ہو میری ہی بیوی کے بارے میں مجھے یوں کہنے والے آن صرف یہاں ملنے آئی ہیں ان کا حقیقی گھر میرے ساتھ ہے تم خود کو میری بہن کا شوہر مانتے ہو کتنے سے تھے تم جب تمہاری شادی ہوئی تھی بس تیرا برس کے میری بہن کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل بھی نہیں تھے تم آن نے وجاہت کا ہاتھ میر کے گلے سے چھڑایا اور میر کے ہاتھوں کو بھی پیچھے کیا میر چھوٹا ہے مگر اس نے خود کی زندگی ختم کر کے مجھے ہر خوشی دی ہے تم جانتے ہو اس نے آج تک مجھے حویلی والوں کا محتاج نہیں ہونے دیا اپنے ہاتھوں کو زخمی کر کے راتوں کی نیند چھوڑ کر میر نے میری ذمہ داری اٹھائی ہے علیزہ خاموشی سے اپنی بہو کی آنکھوں میں ایک مان دیکھ رہی تھی جو صرف ان کے بیٹے کے لئے تھا آپ کیسے حمایت کر سکتی ہیں اس کی نہ جانے کتنی لڑکیاں لگائی ہوں گی اس نے پیچھے میر کے کندے پر ہاتھ رکھ کر آن نے اسے کچھ بھی کرنے سے روکا کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو تم وجاہت میر ہمارے گھر کے داماد ہیں اور تم ایسا سلوک کر رہے ہو ان کے ساتھ شاہستہ بیگم غصے سے وجاہت کو بولی نہیں امہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں میر کی سچائی بلیان کرنے کی ضرورت نہیں سب جانتے ہیں وجاہت تم ہوش دے کام لو آج کتنی مشکل سے میر مجھے یہاں لائیا ہے میرے شوہر کی عزت کرو تم ورنہ اس دہلیز پر میں دوبارہ قدم نہیں رکھوں گی آن نے میر کا ہاتھ تھام کر وجاہت کے سامنے غصے سے کہا اگر میر آن کی عزت کی خاطر اپنے خاندان سے لڑ سکتا تھا تو آن کیوں نہیں آن نے کبھی میر کو اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہوتے نہیں دیکھا تھا ہر لمحہ میر نے یہ دھیان رکھا کہ وہ آن کی ہر ضرورت پوری کرے آپا آپ بھی شاہ خاندان کی ہو گئی ہیں میں شاہ خاندان کی ہی ہوں شاہ خاندان کی بے پناہ عزت کرتی ہوں میں وجاہت ضروری نہیں اگر ایک انسان غلط ہو تو اس کی سزا سب کو ملے میں جانتی ہوں تمہیں اختلاف ہے بڑے شاہ کی باتوں سے مگر تمہیں میر کی باتوں سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے میر تمہارے مرشد ہیں ان کی عزت تم پر فرض ہے تم بڑے شاہ کی عزت کرتے ہو سب کچھ جاننے کے باوجود بھی میر تو میرے شوہر کے درجے پر فائز ہے اور تم یقین جانو میر سے بہتر انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا گدی کا اصل حکتار ہے میر آن نے میر کے ہاتھ کو تھام کر عقیدت سے آنکھوں سے لگایا مگر یہ آپ کو اپنی روایات کے لیے قید میں رکھتا ہے اس نے بھی اپنے خاندان کی روایات کو نبھایا ہے وجاہت بہن کا ہاتھ تھامے ہوئے بولا نہیں وجی میر نے تو مجھے آزادی دی ہے ہر طرح کی میر نے مجھے حویلی کی دیواروں میں قید نہیں کیا میرے نظریات کو نہیں باندھا میر سے میری دنیا ہے اب میر کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا علیزہ کے چہرے پر مسکراہت آئی مگر پھر کچھ یاد آنے پر یہ مسکراہت غائب ہو گئی مجھے فقر ہے میری بیوی آپ ہیں آن میر شاہ میر نے آن کے اردگید اپنے بازو پھیلائے وجاہت سوری بولو شاہ جی کو وجاہت نے چہرے پر غصہ رکھا پھر تحمل سے بولا سوری میر شاہ شاہ جی بولو وجی یہ تمہارے مرشد ہیں ارے نہیں آن یہ ہمارے سالے صاحب ہیں جنہوں نے پہلی ہی ملاقات میں ہمارا رشتہ واضح کر دیا سوری مرشد سائی وجاہت نے عزت کے ساتھ میر کو سوری کہا اٹسوک کے وجاہت ادہ آپ مجھ سے بڑے ہیں اگر رشتہ دیکھا جائے تو میں آپ سے بڑا ہوں مگر مجھے عزت کرنا آتی ہے اپنے رشتوں کی اس لئے میں آپ کو ادہ ہی بولوں گا آپ مجھے میر شاہ یا میر بول سکتے ہیں شاہستہ بیگم وہ نہایت مطمئن ہو گئی تھی میر کے رویے سے وجاہت نے میر سے بڑے ضبط کے عالم میں ہاتھ ملایا ماں آپ اور آن دونوں شام تک یہاں ہیں پھر میں نے شہر جانا ہے اپنی یونیورسٹی کے پروجیکٹ کے لئے تو آن میرے ساتھ جائیں گی تب تک آپ لوگ آرام سے سب سے باتیں کر لیں میر اپنے باپ کے ساتھ چودنیوں کے زمینوں پر چلا گیا میر چاہتا تھا کہ اس کی ماں اور بیوی کو اپنے خاندان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کو ملے وجاہت آن کے ساتھ بیٹھا تھا شہیر اور دادی بھی علیزہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور پرانی باتیں یاد کر رہے تھے آن تم خوش ہونا میری جان شہیر نے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا جی بابا میں بہت خوش ہوں تم علیزہ تم کچھ نہیں بولی جب سے آئی ہو مجھ سے ناراض ہو کیا میری جان اپنے لالا سے ملو لالا میرے دل میں ایک خلا باقی رہ گیا ہے میرے بھائی کو میری وجہ سے یہ گھر چھوڑنا پڑا پتہ نہیں ان کے بچے کیسے ہوں گے زینب پاپا اور جمیل بھائی ہمیں یاد تو کرتے ہوں گے نا مجھے معلوم ہے تم اپنے آپ کو قصوروار سمجھتی ہو علیزہ مگر ایسا کچھ نہیں ہے میری جان جو قسمت میں تھا وہ ہو گیا ہے مجھے امید ہے جمیل اور زینبے خوشیوں بھری زندگی گزار رہے ہوں گے تمہارے بچے کتنے پیارے ہیں نائل شاہ نے تمہیں کبھی تنگ تو نہیں کیا لالا وہ تنگ تو کریں میرے بیٹے ہیں نا میر میری بازو ہے بے جی کوئی بات کریں تو میر میری جگہ بہت اچھا جواب دیتا ہے لالا ایک بات پوچھو پوچھو شیزہ کی یاد نہیں آتی آپ کو شاہستہ اور دادی صاحب یہ بات سن کر رونے لگے جبکہ وجاہت اور آن حیرانی سے علیزہ کو دیکھ رہے تھے جو ان کی بڑی بہن کا ذکر کر رہی تھی جو آج سے بہت سال پہلے ایک آگ میں جل گئی تھی بہت یاد آتی ہے اس کی ہمیں وہ نہیں بھولتی شہیر نے نظر جھکا کر جواب دیا تو آپ نے اس کی موت کو یوں بینا کچھ پوچھے کیسے قبول کر لیا آپ جانتے ہیں اسے مارا گیا تھا اور مارنے والا اور کوئی نہیں وہ انسان تھا جس کی آپ سب بہت عزت کرتے ہیں سب حیرانی سے علیزہ کی طرف دیکھ رہے تھے سب سے زیادہ جو حیران تھی وہ آن تھی پھپوک ایسی باتیں کر رہی ہیں آپ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں وجہت شیزہ کا قتل ہوا تھا اور آن تم جانتی ہو وہاں کون موجود تھا اس وقت آن نے نا سمجھی سے اپنی ساس کو دیکھا میر وہاں موجود تھا اس نے خود اپنی آنکھوں سے شیزہ کو جلتے ہوئے دیکھا تھا علیزہ نے ساری بات آن اور سب کو بتائی آن تو فریض ہو گئی تھی میں نہیں چھوڑوں گا ان لوگوں کو زندہ میں کہتا تھا نا آن آپا کہ یہ لوگ آپ کو کچھ کر دیں گے وجہت تیش میں آ کر بولا کسی کا کوئی قصور نہیں ہے وجہت راہیل شاہ نے اپنی بیٹی کھوئی ہے تو میر شاہ نے اپنا بچپن میں میر کو قاتل نہیں مانتی وہ ہر رات دڑپا ہے میں اس کی دڑپ کو دیکھ کر روتی تھی مجھے نہیں معلوم تھا اسے گلٹ ختم کر رہا ہے تم ابھی بھی میر کا ساتھ دوگی آپا ہاں کیونکہ میر سے شاہ خاندان کا مستقبل جڑا ہے میر نے کچھ غلط نہیں کیا اور نہ مستقبل میں کرے گا میں آپ سب کو یقین دلاتی ہوں جو لوگ اس ظلم میں شامل ہیں انہیں ززا ضرور ملے گی نہیں آپا میں کیا کروگے تم اس وجہت میر کو ماروگے مجھے بیوا کروگے یقین جانو میر کے بغیر میری کوئی زندگی نہیں جس وقت یہ حادثہ وہاں میر محض پانچ پرسکا تھا تم جانتے ہو وہ کتنا پاگل ہو گیا تھا اس واقعے کے بعد وہ ظالم نہیں ہے کیونکہ اس کی تربیت بڑے شاہ نے نہیں کی علیزہ کوپو نے کی ہے اگر ایک شخص غلط ہے تو ہم سب کو غلط نہیں کہیں گے آن ٹھیک کہہ رہی ہے وجہت شاہ خاندان ہماری بہت عزت کرتا ہے بیٹیوں کی عزت کی خاطر وہ لوگ جان قربان کر دے رہتے ہیں اگر بڑے شاہ نے غلط کیا تو باقی سب غلط نہیں تم بے فکر رہو ایک وقت آئے کہ ظالم اپنے انجام کو پہنچے گا بڑے شاہ اس دن بہت پشتائے تھے جس دن انہوں نے اپنے ملازم کو علیزہ کو گھر سے نکلوانے بھیجا تھا بڑے شاہ کا مقصد محض نائل کو علیزہ سے بدگمان کرنا تھا وہ نہیں جانتے تھے ان کا ملازم قداری کرے گا اور ان کے بیٹے کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا بڑے شاہ نے خود اس ملازم کو سزا دی تھی وہ علیزہ کو نائل کے لیے پسند نہیں کرتے تھے مگر وہ علیزہ کی عزت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کروا سکتے تھے اس حادثے کے بعد بڑے شاہ نے کبھی علیزہ کو دوبارہ چوٹ نہیں پہنچائی نائل یہ جانتے تھے کہ ان کے باپ کا مقصد محض علیزہ سے نائل کو بدگمان کرنا تھا نائل نے ملازم کا موں کھلوایا تھا جس کی نیت علیزہ کا چہرہ دیکھ کر خراب ہو گئی تھی یہی وجہ تھی کہ نائل اب تک حویلی میں تھے وہ جانتے تھے اب بڑے شاہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے آپ کیسے اس شکس کی سائیڈ لے رہی ہیں وہ میرے سر کا سائے بان ہے وجی میری ساری دنیا ہے وہ میری ایک آواز پر وہ میرے سامنے دنیا کا ہر خزانہ لے آتا ہے میرا شوہر بہت اچھا ہے میں اس سے بدگمان نہیں ہوں وجہت تم خاموش ہو جاؤ بیٹا مجھے امید ہے میری بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے بابا مجھ پر اعتبار کا شکریہ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں جلد ہی میر سب ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دے گا میر بہت اچھا ہے بابا میں جانتا ہوں بیٹا مجھے تمہاری خبر رہتی ہے سب سمجھتے ہیں مجھے تمہاری خبر نہیں مجھے سب پتا ہوتا ہے میری بیٹی کہاں کہاں سیار کو گئی ہے شہیر نے علیزہ اور آن دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا آن کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا مگر وہ وجہت کے سامنے میر کی عزت خراب نہیں کرنا چاہتی تھی بہت مشکل مرحلہ تھا جب آن اپنے ماں باپ سے مل کر واپس جا رہی تھی علیزہ نائل کے ساتھ حیدر آباد چلی گئے جبکہ آن اسلام آباد میر کے ساتھ سارا راستہ آن خاموش رہی ائرپورٹ پر پہنچ کر میر نے آن کا بیگ ملازم کو دیا اور آن کے لئے گاڑی کا دروازہ کھولا آن خاموشی سے بیٹھ گئی میر کو شک ہو رہا تھا کہ کچھ ہوا ہے مگر میر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا آن کچھ کھانے کو لوں نہیں مجھے بھوک نہیں ایسے کیسے رکے میں ناصر سے کہتا ہوں اپنے اور گارڈز کے لئے بھی کھانا لے آئے میر ناصر سے بات کر کے آن کے پاس آیا جو گمسم سی بیٹھی تھی میر نے آن کے نکاب سے نظر آتی خوبصورت آنکھوں پر ہاتھ پھیرا آن آپ رو رہی ہیں نہیں تو میں نہیں رو رہی میر جلدی سے گھر چلو نا پلیز آن اسلام آباد والے گھر کی بات کر رہی تھی جہاں یہ لوگ رہنے آتے تھے میر نے فوراں ہی گھر کی طرف گاڑی کا رخ کروایا گھر پہنچ کر آن کمرے میں چلی گئی میر اس کے پیچھے گیا آن چادر اتار کر فرش پر بیٹھ کر رونے لگ گئی آن کیا ہوا بتائیں نہ آپ کے گھر والوں نے کچھ کہا کیا میر نے آن کو تھاما جس کی آنکھوں سے آسوں کا سیلاب بہ رہا تھا میر تو میری بہنشیزہ کو جانتے ہو آن نے رونے کے درمیان پوچھا آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا یعنی آن سب حقیقت جان چکی تھی آپ کو کیسے مجھے پھوپو سے پتا چلا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں تھا میر آن نے آسو بھری پلکیں اٹھائی میر نے آن کو فوراں سے تھام لیا جیسے یہ بھاگ جائے گی آن آپ مجھے مت چھوڑنا میرا کوئی قصور نہیں ہے کسی بھی چیز میں جانتی ہوں مگر مجھے تم بتا سکتے تھے نا تمہیں مجھ پر اتنا سا بھی اعتبار نہیں تھا کہ خود کو تکلیف دینے کی بجائے مجھ سے وجہ کو ڈسکس کرو آن میں بہت ڈر گیا تھا مجھے لگا آپ مجھے غلط کہیں گی نہیں میر تم بچے تھے تمہارا کوئی قصور نہیں تھا مگر میری بہن کو کب انصاف ملے گا آن دہاڑے مار کر رونے لگی میں آپ کی بہن کو انصاف دلواؤں گا میں نے امموں سے بھی وعدہ کیا ہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ بھی انصاف ہوگا آن نے میر کا ہاتھ تھام کر یہ ثابت کر دیا کہ ہمیشہ جذبات میں بہہ جانا درست نہیں ہوتا کبھی کبھی اکل سے کام لینا بھی درست ہوتا ہے وجہت صبح صبح حویلی سے نکل کر زمینوں پر آیا تھا اس کا مقصد زمینوں کا چکر لگانا اور کچھ لوگوں سے ملنا تھا وجہت نے اپنے کچھ خاص لوگ بلا رکھے تھے چودری سائیں آپ نے مجھے اتنے عرصے بعد کیسے یاد کر لیا شکیل جو چودری خاندان کا پرانا ملازم تھا اور آج کل اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکا تھا اسے وجہت نے خاص طور پر بلایا تھا دیرے پر وجہت آج اکیلہ آیا تھا کیونکہ جو بات اس نے کرنی تھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے باپ کو اس میں شامل کرے شکیل مجھے بڑے شاہ کے تمام کاموں کی خبر چاہیے آج سے کچھ سال پہلے ایک آگ شاہ حویلی میں لگی تھی اس آگ میں امارا شاہ میری بہن اور شاہ خاندان کی ایک ملازمہ فوت ہوئی تھی سب کہتے ہیں یہ ایک حادثہ تھا مگر ایسا نہیں ہے مجھے اس حادثے کی مکمل معلومات دو اس وقت جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے پتا کرو کہ اس دن آخر ہوا کیا تھا سائیں آپ کو شک ہو رہا ہے کسی بات کا شک نہیں مجھے یقین ہے میں تمہیں مزید اور کچھ نہیں بتا پاؤں گا بس مجھے اس حادثے کے بارے میں پتا کرنا ہے جیسا حکم سائیں میں آج ہی بندے کام پر لگاتا ہوں شکیل ایک بات کا دھیان رکھنا بابا کو اس کا علم نہ ہو کسی کو خبر نہیں ہوگی سائیں وجاہت آج سالوں بعد دیرے پر آیا تھا اپنے پرانے دوستوں سے ملاقات کے بعد زمینوں پر گھوڑا لے کر نکلا چودریوں کی زمین بہت زیادہ تھی اور گھوڑے کے بغیر زمین پر نہیں گھوم سکتے تھی وجاہت نے پوری زمین کا چکر لگایا اپنے لوگوں سے ملنے کے بعد اس کا رکھ حویلی کی طرف تھا دادی اس کی منتظر تھی وجاہت پتر تو تو صبح صبح ہی حویلی سے نکل گیا بندہ وقت تو دیکھ لیتا ہے دادی بے فکر رہے اب یہاں ہی رہوں گا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اب اپنی زمینوں پر بھی چکر لگانا تھا تو اس کے لئے صبح کا وقت ہی مناسب تھا اچھا پتر تو جس لڑکی کا ذکر کر رہا تھا مہرو ہم اس کی طرف جانا چاہتے ہیں گھر کا پتہ ہے آپ لوگ جائیں وہاں کیا بابا سے بات ہو گئی آپ کی اسے میں نے بنا لیا ہے تو وہ سب چھوڑ ایک بات کہہ دوں ہم جلدی تیری شادی کریں گے جب مرضی کریے گا میری شادی دادی صاحب مگر صرف مہرو سے شایستہ بیگم تپہر کے کھانے کے لیے انہیں بلانے آئی حویلی میں وجاہت کی آنے سے رونک ہو گئی تھی سالوں بعد اس حویلی میں وجاہت کی شادی کی صورت میں ایک خوشی آنے والی تھی میر یونیورسٹی کے پراجیکٹ کے سلسلے میں باہر نکلا ہوا تھا میر یہاں اسلام آباد اپنے خاندانی بزنس کے متعلق بھی جاننے کے لیے آیا تھا ناصر مجھے پچھلے سالوں کے ایکاؤنٹس کی ساری ڈیٹیل چاہیے میں چاہتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگوں کو سیلری دی گئی ہے اس سب کا ریکارڈ میرے پاس آئے سائیں آپ جانتے ہیں یہ سب ذرا مشکل ہوگا بڑے سائیں سب کچھ دیکھتے ہیں نائل شاہ اور راہیل شاہ اسلام آباد والی کمپنی نہیں دیکھتے بڑے سائیں اس کمپنی کو دیکھتے ہیں ان کی اجازت درکار ہوگی آپ کو ریکارڈ نکلوانے کے لیے ناصر کیا تمہارے لیے یہ چیز ناممکن ہے میر نے ناصر کی طرف دیکھ کر سوال کیا ناصر اس سوال کا مطلب سمجھ چکا تھا نہیں سائیں میرے لیے کچھ مشکل نہیں مگر آپ کے لیے ان سب چیزوں میں دخل اندازی کرنا اچھا ثابت نہیں ہوگا میر نے ٹیبل پر اٹھائی ہوئی فائل نیچے رکھی کیا چاہتے ہو تم کی میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں مجھے اس بزنس کو اپنے ہاتھوں میں لینا ہے جلد از جلد میں چاہتا ہوں کہ جب میں بزنس میں آؤں تو مجھے بزنس میں ہونے والے ہر معاملے کا علم ہو سائیں جانتا ہوں میں مگر نائل شاہ نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو پیغام دوں کہ ان سب معاملات میں مت شامل ہو میر نے ٹیبل پر پڑی ہوئی دوسری فائل اٹھائی بابا کو بتا دو ابھی تو یہ شروعات ہے میں سکھر والی شگر مل کا بھی حساب لوں گا پچھلے تمام سالوں کا مجھے اب اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے میں جانتا ہوں بزنس میں کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں ہم صرف اچھی منیجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے جتنے پرانے ملازم ہیں انہیں ریٹائر کرنا ہے اور نئے لوگوں کو لے کر آنا ہے صحیح ایسے تو بہت سے لوگوں کی نوکری چلی جائے گی ناصر میں نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو سال کے لاکھوں کماتے ہیں یہ دیکھو ایک ایمپلائی کی فائل یہ ساری اگری کلچر کی زمین سے آنے والی ہماری چیزوں کو بازار میں بیشتا ہے اس کی سالانہ آمدنی دکھ دس لاکھ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے مگر یہ پچاس لاکھ کیسے کماتا ہے مجھے ان کا حساب چاہیے کتنے قریب ملازمین کا حق مارتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے شاہ جی میں سارے ریکارڈ نکلواتا ہوں آپ ابھی گھر چاہیں گے دیکھتا ہوں اگر میں فری ہو گیا تو جلدی نکل جاؤں گا گھر کے لیے دانیال ہے نا گھر میں آن کی حفاظت کے لیے شاہ جی وہ گھر پر ہی تھا باقی گارڈز کے ساتھ ٹھیک ہے میں کام کر رہا ہوں تم جواب ہاں ایک اور کام وہ جو میں نے کچھ نئے لوگوں کی سیوی تم سے مانگی تھی وہ مجھے چاہیے ٹھیک ہے سائن میر کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ پر چل رہی تھی میر نے کچھ نئے ایمپلائے رکھنے تھے جو شوگر میلز اور شاہ اگری کلچر انڈسٹری میں صرف اس کے لیے کام کریں ابھی تو شروعات تھی میر نے بہت کچھ کرنا تھا جس کے لیے میر شروع سے ہی تیاری کر رہا تھا علیزہ اور نائدہ دونوں لان میں بیٹھی ہوئی تھی علیزہ امارہ کو سلا کر ابھی لان میں آئی تھی سالار لان میں فٹبال کھیل رہا تھا سالار کو دیکھتے ہوئے علیزہ ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تربوز بھی کھا رہی تھی تب ہی نائل بھی لان میں آئے اور نائدہ کو اشارہ کیا کہ وہ اندر جائے انہیں اکیلے میں علیزہ سے بات کرنی ہے کیا ہو رہا ہے علیزہ نائل علیزہ کی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئے کچھ نہیں شاہ میں نے سوچا تھوڑی دیر شام کا مزا لیا جائے اسی لیے لان میں آگئی علیزہ آپ کی میر سے بات ہوئی آج کل وہ جو کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسے منع کریں یہ سب کام میر کے لیے اچھے ثابت نہیں ہوں گے کیوں نائل اب کیا کر دیا اس نے بزنس کی تمام ڈیٹیل نکلوا رہا ہے وہ ابو کے تمام پرانے ملازم نکال دیئے ہیں اس نے ابو بہت زیادہ غصے میں ہے تم جانتی ہونا وہ بزنس میں چالیس پرسنٹ کا مالک ہے یہ سب کام اسے بہت مہنگے پڑیں گے کس نے کہا نائل آپ سے وہ چالیس پرسنٹ کا مالک ہے میں نے اپنے تیز فیصد شیئرز کی ذمہ داری اسے دی ہے کیا مطلب لیزہ آپ نے اپنے شیئر میر کو دے دیئے اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے بیٹا ہے میرا پاور آف اٹار نہیں دی ہے اسے شیئرز میرے ہی ہیں مگر ان پر میر حق رکھتا ہے کام کرنے کا لیزہ آپ جانتی ہیں کتنی بڑی بے وکوفی کی ہے آپ نے وہ جوان ہے ابھی کوئی بھی غلط فیصلہ کر سکتا ہے آپ کو نقصان کا اندازہ ہے میں رشتوں میں نفع نقصان نہیں دیکھتی ویسے بھی میرا بیٹا بہت اچھا کام کر رہا ہے مجھے پتہ ہے کہ وہ کبھی بھی پاور کا غلط استعمال نہیں کرے گا میں چاہتی ہوں سی ای او کی کرسی میر کے پاس ہو لیزہ آپ اسے بہت غلط کام میں الجھا رہی ہیں شاہ ہم نے آپ سے کبھی کسی چیز کا سوال کیا نہیں نا تو آپ بھی ہم سے سوال مت کریں میر ہمارا بیٹا ہے اور اس کے اچھے برے سے بہت اچھی طرح واقف ہیں ہم آپ سب باتیں چھوڑنے اور میر کو اپنا کام کرنے دیں میں اپنے بیٹے کو آپ کی طرح تو اکیلہ نہیں چھوڑ سکتا نا میں نے میر کو اکیلہ نہیں چھوڑا اس کے ساتھ ہر جگہوں میں آپ کو اس بات کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہوتی سالار بھاگتا ہوا باپ کے پاس آیا بابا چلیں کھیلیں میرے ساتھ علیزہ نے مزاق کیا بیٹا بابا آپ بوڑے ہو گئے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں کھیل سکتے نائل علیزہ کی طرف دیکھ کر ہسنے لگے آپ کمرے میں چلیں پھر بتاؤں گا آپ کو کہ میں کتنا بوڑا ہوا ہوں نائل علیزہ کے بال سوار کر سالار کے ساتھ فٹبال کھیلنے کو اٹھ گئے سالار بہت خوش رہنے والا بچہ تھا اس کی وجہ میر اور آن تھے جو سالار سے بے تہاشا محبت کرتے سالار کے ساتھ علیزہ کا رویہ بھی اچھا تھا سالار گیمز اور بچوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتا جبکہ میر بہت مختلف بچہ تھا جس نے بچمن کا مزہ بلکل بھی نہیں لیا تھا جی لیے لسنرز کہانی جو ہے مجھے معلوم ہے آپ سب کو پسند نہیں آ رہی اور جیسے جیسے ریڈنگ آگے بڑھ رہی ہے مجھے بھی پسند نہیں آ رہی لیکن اب شروع کر چکی ہیں تو ختم تو کرنا ہے اسے اختتام تک تو پہنچائیں گے ہم تو آپ سب جو ہے وہ سبر سے انتظار کریں اس کہانی کے ختم ہونے کا اس کے بعد انشاءاللہ میں ضرور کوئی اچھی کہانی لے کر حاضر ہوں گی کوشش کروں گی کہ کہانی کا زیادہ حصہ ریڈ کر کے اندازہ لگا سکوں گے کہانی اچھی ہے یا نہیں فیلحال میں نے اس کہانی کی جو اپیسوڈ ہے اس کا انٹریشن جو ہے وہ بڑھا دیا ہے تاکہ ایک اپیسوڈ کم ہو جائے اور یہ جلدی ختم ہو جائے اور آپ لوگوں کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے تو امید ہے آپ سب جو ہے وہ اس کہانی میں بھی ساتھ ساتھ رہیں گے ہو جاتا ہے بعض اوقات ایسا کہ جو چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں تو ایسا میرے ساتھ بھی ہو گیا اور آپ سب کے ساتھ بھی ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں یہ کہانی جیسے ہی ختم ہوتی ہے تو نیکسٹ کوئی اچھی کہانی لے کر حاضر ہوں گی فیلحال مجھے کہانی میں وجہت کا کردار بلکل بھی اچھا نہیں لگا اور بہت ہی عجیب بے وقوفانہ قسم کا کردار اس کا بنایا ہوا ہے اور شاید کہ رائٹر کی یہ آغاز کی کہانی ہو تو شروعاتی کہانیوں میں ایسا ہو جاتا ہے کہانی کی بیس جو ہے وہ اچھی تھی اسے اور اچھی طرح نبھایا جا سکتا تھا لیکن رائٹر نے زیادہ دھیان نہیں دیا کہانی میں بہت زیادہ جھول ہے یعنی مجھے ریمانہ ذہنیت کی حساب سے بھی کہا جائے تو ایسی جھول ہیں جو بلکل بھی قابل قبول نہیں ہے ایک عام انسان بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ غلط بیانی ہو رہی ہے خیر کرداروں کا رویہ جو ہے وہ اس کہانی کو بہت ہی عجیب و قریب بنا رہا ہے لیکن ادروائی اس کہانی کی جو بیس ہے وہ اچھی جوس کی تھی لیکن گڑھ بڑھ ہو گئی ہے ہو سکتا ہے یہ رائٹر کی پہلی دوسری دیسری کہانی ہو اور کچھ ہمارے ہاں لوگ ایسے ہیں کہ آج کل زیادہ رائٹر جو ہیں وہ سوشل میڈیا رائٹرز ہیں یعنی کہ آن لائن لکھتی ہیں فیس بک پر لکھتی ہیں تو ریڈرز جو ہیں وہ بہت زیادہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہیں کہانی کو رائٹر کو ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ ہیں ہر کسی کی پسند الگ الگ ہے تو وہ پھر ایسے رائٹر کو جب کوئی تنقید نہیں کرتا تو انہیں بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کی کہانی میں کیا گڑھ بڑھ ہے کیسا ہے تو خیر کوئی بات نہیں انشاءاللہ جلد نہیں کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی آپ سب اپنا بہت خیال رکھا کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں بہت بہت زیادہ یاد رکھا کریں اپنی دعاوں میں میرا حصہ ضرور رکھا کریں کیونکہ دعاوں کی ضرورت ہمیشہ ہر کسی کو رہتی ہے تو آپ سب مجھے بھی یاد رکھا کریں اللہ حافظ